موسیقی 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 ان کا نام وارٹس ایپ کٹپا ہے وہ کٹپا راج پریوار کے سیوق تھے تو یہ کٹپا وارٹس ایپ کے سیوق ہیں یہ وارٹس ایپ کے بینا پانی نہیں پیتے اور آن لائن کے بینا کھانا نہیں کھاتے یہ وارٹس ایپ کے اتنے بڑے غلام ہیں کہ گاڑی میں وائرز کا سیٹ لگا کر پیچھے سے بیٹری سے جوڑ کر سیل فونز کو ہینڈل میں لپیٹ کر انٹرنیٹ کنیکشن سے سیٹ کر کے سارے گاؤں والوں کو وارٹس ایپ گروپ میں ڈال کر پلپل کی خبروں سے اپ ڈیٹ کرتے ارے وینکٹیش اندو بٹیا نے نئی گاڑی لیا یار کوئی دیکھ رہا ہوں جی کون ہیں یہ لوگ میرا پیچھا کیوں کر رہے ہیں گاڑی زیرا سنبھل کر چلائیے ایکسیلیٹر سنبھال کے ورنے گر جاؤ گی ایسے چلا رہی ہو دیکھ کر چلاو نا ایکسیلیٹ ہو جا تو تھوبرا بگر جائے گا میری سکوٹی ہے تو میری مرزی چلے گی میں جاہے کھڑے میں جا کر گراؤں یا پھر کسی گاری کو ٹھوکوں تم لوگ کون ہو پوچھنے والے پچھتر ہزار کی گاری کو سنا ہے سات ہزار میں بیچ رہی ہو یہی سن کر دور گاؤں سے آئے میں اپنی سکوٹی سات ہزار میں بیچ رہی ہوں سنا تو ہے نہیں نہیں آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے مجھے نہیں بیچنی ہم غلط فہمی ہو سکتی ہے وہ تمہیں چلے گا نا تم لوگوں کو تمہیں ابھی بتاتی ہوں لے لو نیلے رنکی سکوٹی لے لو بہت سستے میں لے لو وہ بھی آن لائن سے کوپی لائف میں بہت بڑا ٹارگیٹ ہے وہ کیا ہے ناریل توڑنا ہے کیا تو کیا ڈاکٹر کلیکٹر یا پھر سی ام بننا ہے تجھے یہ سب میرے لیے چھوٹی چیزیں ہیں اس سے بڑھ کر کیا ہوتا ہے وہ اندو ہے اس اندو سے شادی کرنا چاہتا ہے اس کے ایگو کو اپنے پیرو تلے جس دن کو چل دوں گا نا اسی دن ہو جائے گا میرا ٹارگیٹ پورا تری ایگو آگئی ارے ہو پشپا بولو گوپی بینہ بتائے کہاں جا رہی ہو ساری گوپی وہ میرے فیس بوک فرنڈ انوشکا کے بھائی کی سگائی ہے نا اس کے لیے دوسری گاؤں جا رہی ہے ہاں ٹھیک ہے جاؤ 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 گو 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 ایگو کا کچھ تو کرنا ہی پہ وہ گوپی میری دادی کے نام سے مجھے بار بار آواز دے کر میرا ایگو ہوت کر رہا ہے چھے گاؤں میں جتنے بھی گوپی ہیں نا سب کو لے کر رہا چلو ہوتو چھپٹ کر لے کر آگئی بس بس ایک ہی گوپی ملا تو میں بس ایک ہی گوپی ملا تو میں بس ایک ہی گوپیوں میں دس کا تو پتہ ہی نہیں چلا اکیلا دکان کے پاس پڑھا تھا تو لے کر آگئے چل دی سر ریٹ تیکر تم کیا ریٹ فکس کرو گی میں بازار میں بکنے والا کھلونا نہیں ہوں نہ ہی کوئی ڈیزل یا پیٹرول ہوں برادر بات یہ ہے کہ تمہیں روز گوپی کے آگے پیچھے گھومنا ہوگا اور میں تمہاری آر میں اسے روز رولاؤں گی اس کے لئے تمہیں مہینے کے پچاس ہچار ملے تو میری بات سن اپنا اکاؤنٹ نمبر بتا ہر میں نے لاکھ روپے سیالری دوں گا گاؤں کے گیارہ گوپیوں میں سے پانچ آخیر دبائی کیوں چلے گئے جانتی ہو بتاؤ کیوں کیونکہ اس گوپی نے انہیں دبائی بھیجا ہے اسے کیون پر اتنا پیار امڑ رہا ہے وہ پیار نہیں ایگو ہے گوپی نام کا بندہ یا پھر اس کا کارڈ مجھے اس گاؤں میں نہیں چاہیے اسی ایگو کی وجہ سے نکلی پاسپورٹ بنوا کر دبائی بھیجوا دیا میں نے انہیں پھر سب کو میں نے ساف ساف کہہ دیا اگر انڈیا آنے کی بات کرو گے تو نکلی پاسپورٹ کا بھانڈہ پھوڑ کے جیل میں چککی پسو آؤں گا سمجھ گئے اور تین گوپیوں کو سپر اسٹار بناوں گا یہ کہہ کر سیریل میں کام دلوا دیا وہ اب لڑ کر واپس نہیں آنے والے باقی دونوں کہاں ہے ندی کے اس پار جاؤ گے تو مل جائیں گے مچلی پکڑ رہے ہیں کیا نہیں پاگل ہو چکے ہیں وہ صرف ایگو کی وجہ سے پرسو میں نے ان سے پوچھا تھا کیا تمہارا نام گوپی ہے دیکھو پتھر پھیک کے مارا انہیں چھوڑو وہ سب چلے گئے لیکن تم تو ٹھیک ہو نا اے گوپی مہربانی کر کے اس نام سے مت بلاؤ مجھے اس نام کی وجہ سے میرا ہاتھ کٹ گیا میرا نام گوپی نہیں ہے میں سندر ہوں سندر سندر ہوں میں سندر بس کرو اب تم سب کیوں رو رہی ہو تھوڑا ایموشن ہو گئی ایموشن نہیں اب موشن میں آنے کی ضرورت ہے اس کے مطابق تو گوپی نام کا انسان منلا تھوڑا مشکل ہے ہم آئی ڈیا یہ لیچے شکل شکل کیا جاندہ اے رامو ان دونے 3 لاکھ روپے میں کتے کا بچھا ہی دیکھ رہا ہوں لڑکی تڑی ہٹ گے چی چی اے اس نے پلہ خریدا ہم پلی خریدیں گے سنو یہاں پر گوپی کون ہے یہ تمندے ہو کیا دیکھتا نہیں ہمارے گوپی بابو سامنے ہیرو کی طرح بیٹے ہیں سر آپ کے لئے پارسل ہے میرے کسی فین نے بھیجا ہوگا سر دستخط کر دیجئے اے دستخط نہیں آتوگراف بول گوپی ہے کیش یا چیک کتنا دینا ہے ستر ارے ستر روپے کے لئے چیک پھاڑوں کیا یہ لے روکڑا یہ کیا سو روپے کیوں دے رہے ہو تیس چینج دینا میں کیوں چینج دوں گا ٹپ کے نام پہ تیس جب میں ڈالنا چاہتا ہے یہ یہ ٹوپی کسی اور کو پہنانا مجھے نہیں تیس روپے سے میں بنگلا بنا لوں گا اس میں کیا ہے جانتے ہو کیا ہے یہ آئی فون واہ گوپی بابو نے آئی فون خریدا کیوں رہے گوپی ہے تو نے آئی فون بک کی ہے تو تو عملہ پور کی شان ہے آپ نے گوپی بابو کو سمجھا کیا ہے ہمیشہ اپ ڈیٹ رہتے ہیں وہ میں نے تو نہیں خریدا اچھا یہ تیرا کام ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا چھوٹو تو ادھر ہی روک میں ابھی آتا ہوں ای ٹی ایم سینٹر جا کے کیش لے کے آتا ہوں یہ گا ہے ہاں پکڑے جھنگور فون کے ستر ہزار بیگ میں اور ٹپ کے ایک ہزار جیب میں لاہا فون مجھے دے یہ لیجی مائے لوگ نیا فون میں ہوں دیوانا یہ ہے کالا رامیہ گاؤں میں پان کی دکان چلاتا ہے اسے باب بننے کا بڑا شوک ہے لیکن اس جنم میں اس کے لیے باب بننا بہت مشکل ہے اس لیے ایک مرگی کو پال کر اسے بیٹی سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے وہ اس کی جان ہے دیکھتے ہیں یہ مہاشے کہاں جا رہے ہیں تم چنتہ مت کرنا بیٹی تمہیں کھانا کھلاتا ہوں تمہیں بھوک لگی ہے نا ایک آلہ رامیہ کیا ہوا اتنا بندن کی کدھر جا رہے لیا بے اپنی مہا لکشمی کے لیے سٹی بول سے برینڈڈ کپڑے خرید کر ملٹی پلیکس میں مہیش بابو کا دکھانے لے جا رہا ہوں مہا لکشمی کا ہے بے آنکھوں سے دکھائی نہیں دے رہا ہے کیا رانی کی طرح میری گود میں بیٹی ہے نا یہ تمہاری مہا لکشمی ہے آرے میری اکلوتی بیٹی اور میرے پورے زیادہ کی وارش مطلب جو شادی کرے گا وہ مالک بن جائے گا اسی بہانے سے میری بیٹی پر نین مار کر میری پوری زیادہ چاہتا ہے کیا اپنی بیٹی کی شادی ایک بھگاری سے کروا دوں گا لیکن تم جیسے نیلائکوں سے تو کبھی نہیں کرواں گا نیلائک کہیں کے ہٹو کام چور کہیں کے ازت کے بات لگتا ہے آج رات کو مہا لکشمی کی بیریانی بنا کے کھانی پڑے گی میرے پترکار بھائیوں اور الیکٹرونک میڈے کے مطلب سب بیٹھ جائیے یوتھ املہ پور میں واتس اپ ہو یا فیس بک ہو رات کے نو بجے ہی بند کر دینا چاہیے کسی بھی سیلسی اگر لائٹ آئی تو میں سمجھو اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑھ ریا ہوں گا گاؤ کے سارے بیوڑے رات کے دس بجے برینڈی شاپ کے پاس نہیں دکھیں گے مکہ روپ سے آج میں یہ میٹر بولنے جا رہا ہوں وہ لیڈیز کے لیے ہے بہنو آپ لوگ ٹی وی سیریلز کی گلام مت بنیے اپنے پتیوں کو گلام بنائیے اگر کسی نے چھیڑا تو میں نہیں چھوڑوں گا میری آنے سے پہلے یہاں پہ بہت سی چوریاں ہوئی ہوں گی لیکن آج کے بعد کوئی چوری نہیں ہوگی یہ میرا وعدہ ہے اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو تو مجھے کال دیجئے 95151515 جو بھی پرابلم ہو آپ مجھ سے آگے بولیے 24 گھنٹے میں آپ کے لیے تینہ دھوں یہ پولیس ٹیشن آپ کے لیے 24x7 کھلا رہے گا یہ یاد رکھئے گا اس کے بعد اگر کچھ ہوا تو جرم کرنے والے پہ میں اپنی چھاپ چھوڑ دوں گا اے پانڈو یس سر تمباکو کا سٹوک مانگو آیا ہے کیا بھول گیا سر دیکھو میں جب تک عملہ پور میں ڈیوٹی پر ہوں تب تک ہاتھ میں لاتھی نہ رہے چلے گا لیکن تمباکو رہنا چاہیے نہیں تو تم لوگوں کی خیر نہیں سمجھ گئے ابھی لے کر آتا ہوں پہلے یہ کام ختم کرو کسی کا مشکولہ ہے میں گر چکی ہوں کام پرسے چھت پرسے یا سیڈی سے آپ کے پیار میں اگر تم ہو کون ابھی ابھی ٹی وی پر ہالی وڈ کے سپر سٹار جیسی آپ کی چھوی دیکھی میں نے اور پھر آپ کے بھاری بھاری پنچ ڈائلوگ سن کر تو میں لنچ کرنا بھی بھول گئی اچھا ایلو سنو کنیا اپنی چکنی چپڑی باتیں اور دل بہلانے والے ڈائلوگ مجھے مت سناو تمہیں کوئی پرابلم ہو تو مجھے فون کرو پھلے فون رکھو دیکھا بانڈو یہ پر کیا آگیا پروپوزز آنے شروع ہو گئے سوچا تاں ایس پی صاحب ہے یہ تو چکن کرسپی نکلی سر گھدائی میری پتنی ہے مجھے اچھی طرح سے پتا ہے تمہارا ناٹک اب ہاتھ نیچے کرو اسے مارنے کا چانس تو ملے گا نہیں سلوٹ کرنے کا چانس بھی نہیں دے گا بارتے رہو شاید موقع دے دے کیا بات ہے مو کے پاس مائک آتے ہی کچھ بھی بگ دیتے ہو انڈاریکلی اپنا پاور مجھے دکھا رہے ہو ایسی بات نہیں ہے گھر میں بھلے ہی میں بھیگی بللی بن کر رہا ہوں لیکن گھر کے بار مجھے شیر بن کر رہنا پڑے گا سیاہی صاحب ہی پتنی کے سامنے ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں تو اپنا موہ بند رکھے گا اے بھگو آنے کیا کروں گی تمہارے بینہ میں کیا جیو گی بند کروں تمہارے موہ پر تالہ لگاؤ یہ پھٹے ہو ریکارڈ کی طرح گھستہ بن کرو کان پھٹ رہے ہیں پانی کے لیے کھرانی کی دکان پر اور تارو کی دکان پر چلہ چلہ کرے سے عادت پڑ چکی ہے ویسے تمہارا نام کیا ہے میرا نام سرو جا ہے وہ مجھے پیار سے سرو کیا کرو چلہ نا بن کرو تین دین ہو چکے ہیں پتہ نے کہاں چلے گئے ہیں وہ جن سے بھی ان کے بارے میں پوچھتی ہو سب مجھ سے دور بھاگتے ہیں بھاگیں گے نہیں تو اور کیا کریں گے تمہاری آواز سنکے تو اچھے اچھے گھر جائیں گے ابھی ایک بات سنو میرے مطابق تمہارا پتی اگر کئی بھاگ بھی گیا ہوگا تو تم نیچے والے سر میں چلا کر اسے آرام سے واپس بھلا لو لیکن سر اتنے یقین سے آپ یہ بات کیسے کہ سکتے ہو یہ آپ بیتی اب آپ کو کیا بتاؤں گھر پر آجاؤ تمہیں چیر کے رکھ دوں گی ٹھیک ہے ہم کمپلین لکھ لیتے ہیں پانڈو سر ان کا سیل نمبر لے لو میرے پتی ابنا سیل پھون بھی بھول کر گیا یہ لیٹی آرے واہ پانڈو یہ چارجنگ کر کے لائی ہے کانی آپ میں چارج ہو جائیے گا تم مو بند کر سرو جا تم میرے ساتھ چلو میرے یہاں رہتے ہوئے بھی اس عورت کے ساتھ جانا چاہتے ہو یوٹی کرو لے کے بھاگ نہیں رہا ہاں بہت بڑی مہبانی کی تم نے تو پھر تم دونوں چڑ جاؤ کہاں چڑنا ہے آرے جی پہ چڑو آرے بھگوان دروزہ اب تم شاند ہو جاؤ اگر میرے پتی پرمیشور نہیں ملے تو میرا کیا ہوگا آرے پانڈو وائی فائی کیوں نہیں کریکٹ ہو رہا ہے آرے پانڈو یہ کسی بجیلا بجی کی نام سے کریکٹ ہو رہا ہے کون ہے پتہ لگانا پڑے گا دیکھتے ہیں سر اے سنو ہاں سب یا بجیلا بجی کا گھر کا آیا ہے آرے صاحب آج آپ کا موڑ بڑھانے کا پلاان ہے کیا میرے اتنا چی نصیب کا بچھو بڑھے یہ ڈیوڈی پر آیا ہے کسی ایسے مزے کام کے لیے نہیں سروجہ تمہارے پتی اندر ہے آرے جاؤ دروازہ کھٹ کھٹاؤ میں یہاں پہ کھڑا ہوں نا سروزہ مرے رہتے تم نے دوسرا گھر میں بسا لیا مجھ میں کیا کمی تھی ایسا کر کے میری زندگی کیوں برباد کرنے چاہتے ہو یہ بات ایمپورٹنٹی کے گھر بسانے ایمپورٹنٹی ہے باتا لگاؤں باتا لگاؤں پوری دنیا میں تجھے بس میرا ہی پتی ملا تھا صاحب جیسے پڑے آدمی نہیں دیکھے تجھے یہاں پبلک میں کیا ایمیج ہے میری ایک بار ایدھر دیکھ لیجے اے یہ بند کرو اپنا رونا دھونا بلکل بند کرو اسی رونے دھونے کی وجہ سے تمہارا سنسار برباد ہو چکا ہے اگر ان سے پیار سے پیش آتی تو مجھا لے کہ یہ تمہیں چھوڑ کر ایک پڑائی عورت کے پاس رہنے آتے مجھے مااف کر دیجئے سر سنو میں دوبارہ سے کبھی نہیں کروں گی ہفتے میں چھے دن مانورت رکھوں گی اور بچا ایک دن وہ دن بھی جتنا کام ہوگا اتنی ہی بات کروں گی اب چلیے نا چلیے نا ساری سارو مجھ سے کتنی بڑی کلتی ہو گئی اے اس بجیلا بجی کو ٹھکرا رہا ہے اے چلٹ میری پتنی بدل چکی ہے اب تجھ سے میرا کوئی مطلب نہیں ہے چل سارو مول لے لو بینجی رکھ لو ہمیں پبلک کو ایک میسیج دینا ہے شروع ہو جائی کیمرا ذرا میری طرف لاؤ اپنے پتیوں کو دھیان سے رکھیے گا انہیں چھوٹے بچوں کی طرح سوال لیجئے گا انہیں تھوڑی آزادی بھی بیجئے گا تب ہی جا کے آپ کا سنسار خوشی خوشی بیٹے گا یاد رکھئے یہ میسیج پبلک کے لیے تھا یا بیوی کے لیے کل رات کو بنا چکن بہت ہی ٹیسٹی تھا مزا آ گیا مزا تو آ گیا لیکن وہ مرگی اس کی بیٹی تھی ارے بے شرمو نکا مو تیری بیٹی کا بلاتکار کر کے اسے مار ڈالانا بڑی بے رحمی سے بیری مار اکشمی کی ہائے لگے گی تم کو چکن گوڑیا سے مرو گے تم صاحب جب بھی چکن سیسٹی فائیو کھاؤ گے گلے میں ہٹی اٹھک جائے گی اور مر جاؤ گے تم صاحب جب بھی مرگی کھاؤ گے بدھاس بھی ہو جائے گی کرکو چڑو 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 آ کر حالت خراب ہو جائے گی اے تم کو ایک بات بتا ہوں کیا میری مالکش بھی بھوت برگر تم ساب کو چیر کر کھائی گی ایک پیتا ہونے کے لاتے یہ شراب ہے میری تو رک بتاتا ہوں پتھر گئی ہے پتھر ہے شیرو کون بول رہی ہو تم تمہیں اس طرح تھاٹ سے چلتے ہوئے دیکھ کر تمہارے خوف کا پتہ چل رہا ہے یہاں کے لوگ تم سے کتنا ڈرتے ہو کے نام کون بول رہی ہو اروہ کتی چھینی چھپڑی باتیں کوئی آئنکر کی طرح مت کیا کرو مجھ سے خلال آپ کی وائی فائی کریٹیویٹی دیکھنے کے بعد میرا من آپ کی اور کھچا چلا جا رہا ہے میں پویا میں استعمال ہو چکا پھول ہوں کسی بھی کوشش کر لو میں فریش نہیں ہو سکتا اس لئے تم کسی اور پھول کو پکڑ لو آپ استعمال کے ہوئے پھول ہو یا سڑے ہوئے پھل کیوں نہ ہو میں تو آپ سے ہی پیار کروں گی سڑا ہوا پھل پھر سے فریش نہیں ہو سکتا پکوست بند کرو نا اتنی بھیزت ہی آپ رشنی کھان جیسے ہیں اور پتنی سوٹ نکھا جیسی کیوں نرک بھگت رہے ہیں آپ کو سکتے ہیں پاورفل پولیس ہو کر پتنی کے گلے سے لٹکنے والے بس ایک منگل سوٹر بند کر رہے گئے ہیں یہ کڑوہ سچ آپ تو سب کچھ سہ رہے ہیں پر میں آپ کو ایسے نہیں دیکھ سکتی ہاں کہ ہوگے تو میرا پیار آپ کا اور نہ کہ ہوگے تو میرا دل چھوٹ جائے گا ایسا نہیں میری بات سنو نہیں آپ مجھے پیار کریں گے یا نہیں تمہاری باتوں نے مجھے موٹیویٹ کیا ہے تمہاری باتوں نے میرے دل کو چھو لیا ہے تمہاری باتوں نے مجھے ایک اور چوئیس دی ہے ایک احساس دیا ہے تو ایسے میں شادی شدہ ہوں تم میرا کیا کرو گی ہے بس پیار کروں گی اور کیا اچھا تو یہ بات ہے تو سامنے آؤ اور اپنے پیار کا اظہار کرو سامنے پیار کرنے میں وہ ٹک نہیں ملکی اور یہی میرا لکھ ہے یہ سارے لوگ کہاں جا رہے ہیں یار کوئی کچھ بٹائی نہیں رہا کہاں جا رہے ہو سنو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اے دھانی رام اے تولیا لونگی سارے کے سارے کہاں جا رہے ہو بے آج اندو اپنے کتے کا جنم دن منا رہی ہے ہاں کیا بات کر رہا ہے اس نے پچھس طرح کے پکوان بنایا ہے پارٹی کے لیے کیا تم لوگوں کو نہیں بلایا ہم چھوٹے موٹے فنکشنز میں نہیں جاتے ہیں کیا تمہارے جانے سے کتے کو برا لگے گستے ہیں اگر لیٹ ہو گیا تو سارا کھانا ختم ہو جائے گا تم بیکار لوگوں کا کیا ہے تم لوگ تو کوئی بھی فالتو بیر پی کر کام چلا لوگے ہاں ہوئی لڑکی نے میس کال دیا ہے سنا کیا وہاں رو کیوں رہی ہو ارے گاڑی رو گاڑی رو گاڑی رو تو مجھے کوئی پریشان کر کون ہے وہ گوپی کیا کرتا ہے وہ گاؤں میں بیکار گھومتا ہے کیا بولا کال کر کے پوچھتا ہے ملنے آؤں کی کیا اور کیا کہا اس نے میسیجز کر کے مجھے پریشان کرتا ہے اور ووٹسپ پر اپنی فوٹو پیجھتا رہتا ہے اور فیس بک پر فیک پکس اپلوڈ کروں گا ایسے کہتا ہے وہ تو گیا تم بس ایک کمپلین ڈال دو میں اسے کچل دوں گا کمپلین کروں گی تو مجھے مارنے کی دھمکی دیئے کیا بڑا گنڈا ہے وہ گنڈا نہیں ستتی ہے مہالکشمی کے ساتھ بھی اس نے ایسے ہی کیا تھا اس کا ریپ کر کے مار کے اسے گاہب کر دیا اور اگر اس کے ڈالی نے کمپلین کی نا تو وہ انہیں بھی مار دے گا ٹھیک ہے تم فون رکھو میں اسے کھکانے لگا تو دیتا ہوں ساپ جی یہ کالیا رامیا کہا رہا تھا کیا ساپ جی آپ جیسے پڑھلے کے لوگوں کے لیے یہ بڑے بڑے اکثروں میں بوڑ بنوایا ہے نا ارے اپنی بھگواز بن کر پولیس والے آئی سی پوچھتا چکتے اپنے باپ رہے تو یہ بات ہے ساپ تیری مالاکشو نام کی بیٹی تکیا اے بھگواز تھی ساپ جی میری بڑی بیٹی مہا لکشمی وہ گوپی اور اس کے گینگ نے مل کر بڑی بے رحمی سے بلادکار کہہ گے میری بیٹی کو مہار ڈالا ساپ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایموشنال آور ایکٹنگ بند گر پولیس ٹیشن میں آ کے کمپلین لکھوا میں اسے دیکھ لوں گا ساپ جی سی ٹی میں کئی ایس آئی اور سی آئی آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں وہ لوکل ہے ساپ جی اگر میں ان سے پنگل لوں گا تو میری چھوٹی بیٹی لکھیں تیرے فیس کا ایکسپریشن بدل کیوں گیا بے ظلم اس کے ساتھ ہوئے تیرے ساتھ نہیں اس کی بیٹی مہا لکشمی کا ریپ کیا ہے ساپ جی اس کا دکھ تو رو کے مت نکال کالیا رامیہ اس گوپی نے تیرے ساتھ انی آئی کیا آپ دیکھ میں اس کی ایسی حالت کروں گا کہ اس کی چھتری کھولی جائے گی اب آگیا کے دیکھ ہوتا ہے کیا کال رہے ہیں ساپ جی پیسے تو دیتے جاؤ چھوٹے نہیں ہے بھائی کبھی دیا ہے کہ آپ نے پتا ہے تو پوچھتا کیوں اب ہے ہم میں جوتے پالش نہیں کرتا ادھر جاؤ پالش کرانے نہیں شانے میں آیا ہوں تو جب فنش کرنے کے لیے اب کے بے میں ایسے چھےت کروں گا جل شانے اب کھیل کے بتا دیکھا سنیے انسپیکٹر اب پاراؤ اپنے یہ تیور گنڈوں کو دکھائیے گا ہم جیسے جنجلمن کے سامنے کبھی نہیں تری پین فلک یا بیٹا اس لیے تو زندہ ہے سمجھا جیل میں جائے گا تو زندہ نہیں بچے گا all the best you take rest last warning پکارتیا گیا یہ آدمی discovery چینل پر جو شیر دیکھا تھا اسے آج گاؤں کے گلیوں میں گھومتا ہوا دیکھ رہی ہوں تم ہر بار میری اس طرح تاریف کرو گی تمہیں ایموشنل ہو کے کسی کا انکاؤنٹر کر دوں گا ایکا راجہ رانی لگتا ہے بغرا بل گیا آپ ان کو ایسے دیکھتے رہے تو گیم کتب ہونے کے بعد پہنچیں گے چپرے یہ کھیل دیکھ کر مجھے اپنے پرانے دن یاد آگے چارٹ ایموشنل ہوگا تجھے لوکاپ میں اتنا اندر ڈالوں گا تو نگل نہیں سکے گا میں نے کیا گناہ کیا جو مجھے لوکاپ میں ڈالوں گے یڑا بن کے پیڑے بات کھا میں نے بہت پیڑے کھلایا تجھے سے یڑوں کو کیا سر چور پولیس کھل رہے ہیں اس میں بھی عرس کرو گے اہاں اتنے سال کی سروس میں میری آنکھوں کو کبھی دھوکا نہیں ہوا ہے یہ پہلی بار ہے جو میں نے دھوکا کھایا ہے صبح صبح بھابی جی نے کھانا نہیں دیا کیا ابے گھڑے زبردستی کے پانس بات بھار اس گوپی نام کے گنڈے کی پوری ہسٹری نکالوں گا اور اس کی زندگی تاس کے پتوں کی طرح بکھائر دوں گا آہاں اور ایکٹنگ کیوں کر رہا ہے بے پانڈو ذرا ستاب نے دیکھیا سر ہماری آنکھوں میں دھول جھوکنی کی کوشش کی آپ یہ نہیں چلے گا آئیسی جگہ پھساؤں گا بیٹا کی تو سیدھے آکر میرے جال میں ہی گرے گا دیکھ لینا خود تو بی بی کے جال سے باہر نکلو یہ کون ہے رات میں بیر باہر سے پکڑاتا سر تو پھر مجھے کیوں نہیں بتایا آپ تو بجیلہ بجی کے ساتھ اس وقت وہ پرسنل میٹر ضرور ہے کیا کونسا گاؤں ہے تمہارا ممبائی سن اس ڈرائی فروڈ کو تیار کر کے رکھنا میں رات کو کھانے آنگا اگر تو نے کھانے کی کوشش کین آیا تو بہت اندر ڈالوں گا سب چلو اندر چلو چلو اے پانڈو اس مٹھائی کے باکس میں اب میں یہ سپیشل مٹھائی ڈالوں گا جس سے وہ شانہ گھوپی تو کیا اس کے فرشتے بھی باہر نہیں نکل پائیں گے اولدار پانڈو چپ چپ اس باکس کو اس کے بائک کے باکس میں ڈال دیں اوکے سر ایڈیا ایڈ ٹی وی ٹی وی ایک گھنٹے کے اندر میں شہر کے بہت بڑے ڈرکس مگیور کو پکڑنے ہی جا رہا ہوں تم سب کے ساب مجھے چیک پوست پر آکر ملو اس کا ایگو دیکھا سر اپنے بالوں میں کیسے ہاتھ گمہ رہا ہے گمہانے دو اسے پانچ میٹ کے بعد اسے سر چھپانے کی جگہ تک نہیں ملے گی جان لے مینیسٹر ہو کلیکٹر ہو ایم پی ہو یا ایم ایل ہو یا ایم ایل سی ہو میں کسی کو نہیں چھوڑتا چاہے میری پتی کیوں نہ ہو ایل یہ کہاں سے آگئی چوڑیل کا نام یہ چوڑیل حاضر اے اوپر کرو اے کہاں جا رہی ہو اے سر تُو اندہ ہو گیا ہے کیا ہاں تُو جانتا نہیں کون ہے یہ میری اکلوتی پتنی ہے سر آپ ہی نے تو کہا تھا کہ کوئی بھی آئے اسے چھوڑنا مت چاہے میری بیوی ہی کیوں نہ ہو اے وہ تو ایموشن میں آکے بول دیا تُو نے اسے سچ مان لیا میڈیا والو آ کر سن لے ہمارے اوفیسر کی بات کانون کے رکھوالے پتنی کے لیے نیای کرتے اے شانے گھوپی نے تو مجھے ہی پھسا دیا اور میری شچائی کو پروف کرنے کے لیے مجھے کچھ کرنا پڑے گا تُنیے ڈیئر پریس میں کوئی بہت بھاو نہیں کرتا میرے لئے سب سمان ہے میری پیاری پتنی یہ میری پریقشا نہیں تیری اگنی پریقشا ہے اگر تُنے اسی وقت چیکنگ نہیں کروائی نا تو یہ سب میرے اوپر ٹوڑ پڑیں گے سی بی آئے والے میری خال ادھر دیں گے اور میری نوکری یہ پریسوالے کھا لیں گے اور ان کے لیے میں تمہارے سامنے جھگ جاؤں اس وقت میری بات مانجا گھر پہ جا کے جو کرنا ہے کر لے نا میری ماں مانجا مانجا پلیز پلیز اے میڈم کی چیکنگ شروع کرو ڈیوٹی ہے ڈیوٹی ہے ان کی چیک کرو دھیان سے چیک کرو دیکھ لو آپ لوگ سب چیک ہو رہا ہے اس میں کیا ہے میڈم اس میں ڈرنگس ہے تُو سیائی صاحب کی باتن کی گالی چیک کر رہا ہے تُوپرے پاندو اپنی اور ایکٹنگ بند کرتا ہے تُجھے پتا نہیں ڈیوٹی کی کھاتے میں کسی کو نہیں چھوڑتا مو بند رکھ اپنا ریٹائرمنٹ میں صرف دو دن بچے نہیں تو تُجھے بھی ریٹائر کر دیتا میں تل باکس کل رہے ہیں سیک تُو اپنا مو بند رکھنا یہ لیجے سب لوگ یہ کھا لیجے کھاتے رہیے پریس والو دیکھو میرے ہاتھ میں کیا ہے کوئی اسے کھانا چاہے گا مو بند رکھنے کو آتا انہیں زندگی بھڑ کا مون رکھیا اسے کی گاڑی میں رکھنے جا رہا تھا تب ہی بیچ میں بھابی جی مل گئے اور مجھے مار کر یہ بکسہ چھین لیا اور یہی بات آپ کو بتانے آیا تو آپ نے مجھے چھپ کروا دیا جو بھی کیا میری عزت کی دھجیاں اڑا دینا پیارے میڈیا والو کانون کی رکشہ کرنے والے اگر خود ہی ایسی سمگلنگ کریں گے تو ہمارے دیش کا کیا ہوگا یہ سمگلنگ کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے سر آپ کی پتنی گنے گار ہے سر آپ کی پتنی فارس ٹائمی یہ سمگلنگ کر رہی ہے یا اس سے پہلے بھی اس نے یہ سب کیا ہوا ہے سر آپ کے جواب کا ہمارے درشک انتجار کر رہا ہے آپ کے جواب کا ہمارے درشک انتجار کر رہا ہے سر جو براہ و دنہ چیر دوں گا میور کانون اور میری ریزر میں سب ایک سمان ہے چلس دوں یہ آکے نکھا کے گھون کیا رہی ہے چل اندر چل آپ نے جواب نہیں دیا سر اسے مار کیوں رہا ہے بچی سال کا فرسٹریشن ہے ڈر لگ رہا ہے پانڈو چینل بچ لی کر سارے چینلز پر بھابی جی چھائی ہوئی ہے میرا خوف ختم ہو گیا لگتا ہے آپ کے گھر میں یہ سمگلنگ کتنے دنوں سے چل رہی تھی میڈیا کو بتانا ہوگا آپ کو سر کیا اس ریکٹ میں آپ کے ساس تسور بھی شامل ہے سر اپنے انفلینس سے آپ اپنی پتنی کو چھوڑانے کی کافی کوشش بھی کر رہے ہیں اپنی پتنی پر کون کون سے کیسے درس کرو گے سر میرے پریسوالوں کو میرا شاشتانگ پڑا میرے اپنے سدھانتوں پر چلنے کی جو قسم کھائی ہے اس وجہ سے میں آج بھگت رہا ہوں یہی میری کہانی ہے بھائیو اس عورت سے اگر آپ مجھے میری پتنی سے انٹوروگیشن کرنے دے تو میری زندگی کچھ دیر کے لئے ٹینشن فری ہو جائے گی اس لئے آپ باہر ریلاکس کریں اچیس سال کا فرسٹیشن ہے بہت بھائنگ کر ہوگا کبھی نہ ملنے والا موقع ملا ہے آج آج آرے واہ لگتا ہے پوری بھڑاس نکالیں گے لگتا ہا رہا ہے آرے واہ پہ آؤ آؤ پورے پچیس سال کا فراسٹیشن مندنیا آ нам دکھ میریوا اگر دکھتے آپ الخوفی کے لیے تو کب سے کبھی بھا رہے کہ تو نہیں میں تیری پٹائی کر رہا ہوں اتنی آگٹینگ کر دیں میرے لیے اب بھیں بتاتی топ ایکٹنگ کروا نیا مجھ سے اے سائی ڈیرو ساری تیاریاں ٹھیک سے کیے نا پوری تیاری اگر دم رابچک ہے باب کلی محلنے نکڑ میں تمہارے پوسٹر لگ چکے ہیں سکول میں کتابیں بندیروں میں پرساد اسپطال میں دودھ اور کیلے انات آشرا میں کپڑے پٹوا دیئے ہیں بوس اچھا اچھا بلڈ ڈونیشن کیم کا کیا ہوا پورے زیلے سے یوں دکھتا ہو چکا ہے اس میگا بلڈ کیم کو دیکھ کر پورے سٹیٹ میں تمہارا نام روشن ہو جائے گا میری گیلینٹی ہے یوں دونٹ وری ہاں بوس ایک خنکا لگاؤ رے نچو نچو اے بھائی اپی سٹار سے کم تھوڑی نہ لگ رہا ہے یہ میری فین فالوئنگ دیکھ کے کہاں والے مجھے پولیڈکس میں ہی نہ بھیج دیں بوس اچھوڑنا ہے بوس اچھوڑنا ہے بوس اچھوڑنا ہے بوس اچھوڑ سامنے دیکھو کیا دیکھو کتے کا جنندین ہے اور اس کتے کا نام گوپی رکھا ہے اچھوڑی یار کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے لوگ عزت دے رہے کہ آج میری عزت کا فالو دا ہو رہا ہے بڑا لفنا ہونے سے پہلے گاڑی گھومالو گھومالو گاڑی اے کیا ہوا کیا ہوا کیتابیں ابھی تک بٹی نہیں ساری کی ساری ایسے ہی پڑی ہے یا بار نے کہا ایک مکھی تک ادھر نہیں آرہی ہے بھائی اور ادھر اندو اپنے کتے کے جان مدر پر ٹیپس بارٹ رہی ہے چلو چلو چلوнь دو آئیے آپ کو لے کے چلتے ہیں کیسے انوکھے رکتدان کر رہے ہیں اس کام کے بعد ہم ناچیں گے اور وہ روے گی ایسا کرنے والے بھگوان ظروف ہے کیا کر لوگ ان کی تاریت کے پھل باندھ رہے ہیں اور اتنا ہی نہیں تیس راجوں سے لوگ اس رکتدان شیبر کو دیکھنے کے لیے بھاری تعداد میں آ رہے ہیں 커�وں کو اندر ہو رہا ہے ساری دنیا میں پہلی بار کتوں کا رکتدان شیبر لڑا کر املاپور کے اندو نے کئی ریکارڈز بنا دیئے ہیں خون کیول انسانوں کے لیے ہی نہیں جانوروں کے لیے بھی ضروری ہے کہہ کر دنیا کو ایک سندیش دیتے ہوئے اپنے انسانیت جتائی ہے اس مہان کاریے کے لیے گھام والے کیا کہتے ہیں آئیے سنتے ہیں سنیے سنتے ہیں سانس نے لے پا رہا ہوں اور اس سے سوال کا جواب چاہیے یہ تو بہت اچھی بات ہے اندو جیسی مہان مہیلا کا ہمارے عملہ پور میں جن ہوا یہ گھر کی بات ہے خوشنسی بھی والی بات ہے میرا پوسٹر بھی پھار دیا دیکھ یار کیا دن آگئے کتوں نے ہماری کیا حالت بنا دی ہے یار اتنا مہان کارے کرنے والی اندو جی کو کئی سیوہ سنگھوں نے سیوہ بھارتی وشیش مہیلا اور آدرش منتا کے نام سے پروسکرک کیا ہے یہ گوپی پلے تیرے سارے کی وجہ سے وہ ہوا میں اوڑ رہی ہے سمجھا اب اس شہر میں تو رہے گا یا پھر میں رہوں گا تو کیوں رہے گا بے ہملہ پور میں ایک ہی گوپی رہے گا اور وہ میں ہوں تو نے تو میری زندگی کی برباد کر دی بھائی میں نکل جو ہوں کل صبح تک ایدرہ بات پہنچ جاؤں گا بول رہا ہوں اس شہر سے باہر نکل جا پھر بھی شرم نہیں آتی ٹھیک ہے بینہ ٹکٹ کے تجھے ایک شہر سے دوسرے شہر میں بھیج دیتا ہوں سوچا بیٹا نئی زندگی مبارک ہو گوڈ نائٹ دوبارہ مات آنا جا جا اپنی زندگی جی لے تم کیا کر رہی ہو تو میں کچھ سمجھ میں آ رہا ہے تین لاکھ روپے میں کتے کا پلہ خرید لیا بچی تھی اس لئے جانے دیا اس کے نام سنسکار میں دس لاکھ خرچ کر دیا انجوائے کر رہی ہے سوچ کا چھوڑ دیا 25 لاکھ روپے لگا کر اس کا جنم دن منا رہی ہو آخر یہ کیا ہے پھاگل ہوگی ہو کیا تم اگر تم ایسے کروگی تو آخر تم سے شادی کون کرے گا بھائی رہنے دیجئے بھائیہ ہماری بیٹی میں کیا کمی ہے سب کچھ تو ہے اس میں جیسے ایٹی ایم کے لائن میں کھڑے ہوتے ویسی کھڑے ہوں گے لڑکے اس کے لئے ہمیں ہماری بیٹی پر گروہ بند کرو اپنا تم سب کے لاٹ پیار کے چکر میں یہ بگڑ گئی ہے چھوٹی بچی ہے یہ چھوٹی بچی نہیں ہے آپ شادی کلاک ہو گئی ہے یہ ہمارے ہندو ابھی بہت چھوٹی ہے بھائیہ شادی کی اتنے جلدی کیا ہے ہندو کی شادی کے ماملے میں میں پہلے ہی فیصلہ کر چکا ہوں سنو اگر تم املاپور چھوڑ کر جاؤ گی تو ہم کیسے رہ پائیں گے ارے یار تم سب مجھ اور ڈر آ رہی ہو شادی کو روکنے کا اگر کوئی اپائی ہے تو وہ بتاؤ بھائی وہ تو خرید لیا لیکن پاسورڈ کیا ہے بتاؤنا اس کا پاسورڈ کیا ہے بوشپا پی یو ایس ایس پی پی اے بوشپا بوشپا نیوز چینل کا بریکنگ نیوز کیا ہے مو دکھائی کے لیے آنے والے لڑکوں نے اپنی آنکھوں کی روشنی بھائی بند کرو اپنی بکواس اے گوپی سچ کہوں تو مجھے شادی کرنے میں کوئی انٹریس نہیں ہے لیکن اب بول رہی ہوں ایک ہفتے کے اندر اندر میں ایک ایسا لڑکا ڈھونڈوں گی جو دکھنے میں تم سے اچھا بھی ہو اور مجھے اپنی پلکوں پر بٹھائے اس کے بعد بریکنگ نیوز کیا ہوگی پتا ہے اتنے دھوم دھام سے کی گئی اندو کی شادی کو دیکھ کر گوداوری میں ڈوب کر گوپی اور اس کے سارے دوست مر گئے چلو جلدی مرے گا اندو کماری کا گھر کہا ہے اے تو بتا پہلے سیدھے جاؤ اس کے بعد بائیں جاؤ پھر مندی رائے گا اندو جی کا گھر کہا ہے اندو جی کا گھر اندو جی کا گھر اندو جی کا گھر اے بھائیا اس گاؤں کی سیوہ بھارتی آوار جس کو ملا ہے وہ اندو کماری جی کا گھر کہا ہے اے بیرہوا کہاں سے آئے رے اور اس کے گھر جا کے تو کیا کرے گا ارے کارن نہیں جاتے ہیں کھا اس پرے راو اپنی بیٹی اندو کا سویمبر کروا رہا ہے اے ایج میں سو ایکر زمین اور پچاس کروڑ کیس دیں گے ایتنا جروری بات نہیں پتا ہے تم لوگوں کو بہت میکاراتیوں اے ایکسکیوز می اندو جی کا گھر کہاں ہے کہاں سے آئے ہو امریکہ تکنالوجی برو اگر یہاں سے جلدی سے نہیں گئے تو تم پر ایسے گاڑی چڑھا کر ایسے اوپر پہنچا دوں گا سب کو پتا ہے اس نے رچائے تو ہمیں کیوں بجا رہا ہے سیوہ بھارتی اندو کماری جی کا گھر اے اے تو بھی سویمبر میں جا رہا ہے کیا اے نہیں نہیں میرے بھائیا کھے میں کام کر رہے ہیں اور مجھے لائن میں کھڑا ہونے کو کہا ہے آپ ٹکٹ آمڈھ ہورر سنیمو دیکھنے چل کٹ لے چل ہٹ رہے پھل ٹکٹ میرے کو فل ٹکٹ بولا دیکھ چٹی پہنے والی کیا اکات دیکھ تو کیا بول رہا ہے میرے تو دو 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 گیارہ دو دو گیارہ اب تو کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے کوئی بھی ہو ایک دن میں ایک رشتہ دیکھتا ہے زیادہ سے زیادہ دو رشتہ دیکھتا ہے یہ تو حدی ہو گئی جیسے کل ڈرائی ڈے ہے اور آج پیا کر لوگ گاؤں سے شہر سے لائن لگانے آگے کیا تکی امریکہ بھاری دوپہر میں کبھی داروں کے اڈے پہ آنا پڑے گا سوچے کا نہیں تھا میرا تو سر پھڑتا جا رہا ہے سیوہ بھارتی ہندو جی گھرلی ہوا بھارتی ایڈے گھر کرنے والی کمار ہندو جی گھرلی ہوا چلی رہے ہیں کلی بھاگ جاتے ہیں بہت دھلیا گریجویٹ ہو گئے ہو کیا ہوا سبح سے دیکھی رہے ہو کسی کو سیلیکٹ بھی کیا چاہے کتنی بھی دیری ہو جائے ہندو کا دولہ اچھا ہونا چاہیے اور چھوٹے سب کے لیے کھانے کا انتظام کرو ہاں ٹھیک ہے بھائیا سیلری کتنی ہے سونیے سونیے جے جی کہاں ہیں آپ دیکھیں نا پانچ ہزار ڈالر کماتا ہے اچھا ہے لڑکا امریکا میں ڈاکٹر ہے اپنے امنا پور سے ہی ہے لیکن امریکا میں سیٹل ہے بھائیا نایوک پریوار بھی ہے ہم لوگ بھی تو یہی چاہتے ہیں بھائیا اسے فائنل کر دیں کیا بھائیا ہاں کہیے نا ہاں بولی نا بھائیا مان جائے اوکے آپ کو پسند ہے تو مجھے بھی پسند ہے ڈن 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 ڈیڈی والے ایک لاکھ روپے کا کیا ہوا یہ ایک لاکھ روپے لے اور ڈیڈی بانوا کر گھر پہ آجا بھائی لوگ نیا فون آیا وہ میرے دوست کو دیئے تھے وہ بھائیا میں جانتا تھا کہ تو جھوٹی بولے گا ٹھے وہاں وہ امریکہ میں رشتہ تائے کرنے کی بات کر رہے ہیں اور یہاں تیری وجہ سے پورے گاؤں میں ہماری عزت جا رہی ہے گوپی کے لیے بھی امریکہ سے رشتہ لے آتے ہیں ہاں کیوں نہیں ارے املاپور میں یہی سے کوئی اپنی لڑکی دینے کو تیار نہیں ہے امریکہ میں کون پوچھے گا اسے ارے یہ اپنی زندگی میں لکشمی میرا بی پی بڑھتا جا رہا ہے اس سے کہو کہ یہ یہاں سے چلا جائے گھرواں سے غصہ ہو کہ ہمیں چھوٹ کر کیوں جا رہا ہے ارے بیک دینا سمجھتا نہیں ہے کیا اے میں اپنے پاپا کی ڈانٹ کے وجہ سے یہاں سے نہیں جا رہا ہوں میرے ایگو کو چھوٹ پہنچی ہے اس کے لیے میں ایدر آب آج جاؤں گا اس سے بھی اچھی لڑکی پٹاؤں گا اور تب ہی اس شہر میں قدم رکھوں گا اس سے دیکھ کر اندو جل کے راک ہو جائے گی تب تک تم بھی صبر رکھو یہ بھائی تیک آف کر رہے چل بھائی چل بھائی ہمیں 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 وہ ہی ہے وہ ہی ہے وہ ہی ہے شنکر پون اٹھانا ہمیں دیکھنا دوبالا چندرہ تو بھی اٹھانا بھائی ٹھیک ہے تو مجھے بس ٹاپر لینے آنے والا تھا گاؤں میں ہمیں یہ بہت پریشان کرتا تھا اور ہم اتھی بات کا بادلہ لے لیں ہم وہ پانت منت کا بلیک لے گا ادھل ادھل تہ لے گا پیل کے اوپر تین بال ما لے گا دو بال تگلت پیے گا ایک ٹائے پیے گا اور پیل پون کلے گا دیکھنا ہم تاتا اس کو کہتا ہے پی وفا دوست آن لائن تو ہے باسکر ویننگ ایک ٹائنگ کر رہے آرے واہ سندر بیوٹی فل گل کہ کر اپلوڈ کرو گی آرے اسے کے لئے تو کھینچا آئی بڑی باپلے یہ تو للکی آگے پون میں مجھا آگیا اب دیکھ للکی کو میں کہتے پتھاتا ہوں لڑکی کے پیچھے پاگل میں میں تجھے اچھی تر جانتا ہوں مجھے تم سے اس وقت بات کرنی ہے آئے میں تمتے بات تلنا تاتا ہوں میں تمہاری گلی کے آخری گھر میں آئی ہوں یہاں سے گزرتے ہر روز تمہیں دیکھتی رہتی ہوں تاتمے تمہارے گھر کے اس تری والے نے مجھے تمہارا فون نمبر دیا ہے آتھا ساتھ میں بیال پیتے ہیں ابھی مجھے تمتے ملنا ہے ابھی ابھی ملنا ہے تبا تبا پہلی دھالکا بیال پییں گے ہم لوگ ٹھیک ہے جلدی آؤ نا مجھے آفیس کے لیے لیٹ ہو رہا ہے کیا بات ہے ملنے کے لیے اتاؤ لیا ہے تو بولو کہا آنا ہے میں گھسیٹا ہوتیل کے پاس ہوں دس منٹ میں آ جاؤ آؤ گے نا اتھے پہلے پہنٹا ہوں گا ایک بار آجا بیٹا پھر تجھے گھسیٹا ہوں میلی کتمت میں ہیتا ہوگا میں توتا ہی نہیں تھا ایک کام کرتا ہوں ابھی تے ایک ہوتل بک کر لیتا ہوں ہاں کاؤ گی کاؤ گی اتھے تو یہ ہی دگہ بتائی تھی کہاں چلی گئی اتھا 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 نہیں تا یہ یہ کھو گئی اتیا بھائی تو یہاں پر ہوتل بک کرے گا میرے یار کاؤ گیا اس وقت برو یہ تیرا گھال لال کیسے ہو گیا تمالا بھی ہونے والا ہے میری ناک میں بہت درد ہو رہا ہے مجھے مدھال ہے آگے آگے کیا جا رہے ہو آگے ہیرو چلتا ہے یہ بتا تو کھانا کھاتا ہے یا ایگو کھاتا ہے اگل ایگو کی رینج جانتا ہے اگل اولمپک میں ایگو کمپٹیت نہیں ہوا تو میں کہتا ہوں یہی دیتے کا اور کوئی نہیں کیوں بھے لوگ الگ 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 تلکی ترت لگاتے لیکن تُو نے تو للکی کو بتا کر املا پول لانے کی ترت لگا دی کیوں اگر تُو نے اپنا مو بننی کیا تو اس کے ساتھ ابھی پیدوا دوں گا اسکیوز می آپ سنگل ہیں یعنی آپ کا کوئی بوائی فرینڈ نہیں ہے مطلب جگہ خالی ہے تو کیا میں اپلائے کر سکتا ہوں افکورس دیکھا تُو نے ہمالی پیکل نہیں اپنا کھاتا کھول رہا ہے اب تو دندہ چلتا ہی رہے گا پیار کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں میری رائے پہلے میں سب کو پروپوس کرتی تھی اب سب لوگ مجھے پروپوس کرتے ہیں تب میں اور اب میں فرک کیا ہے سمال سرچری خوبصورتی کے لیے سیکس چین سرچری یعنی کہ تم وہ ٹوین ون ٹوین ون سننا ہیاری ایسا شہر ہے آدمی عورت میں پھر کی پتہ نہیں چلتا مجھے اپنی شکل دوبارہ کبھی مات دکھانا پیار کا ناتک مجھ سے کیا اور شادی کسی اور سے کر رہی ہو بس ہمارا پیار ختم ہو گیا اس بڑے شہر میں ہر منٹ میں بریک اپ ہوتا ہے اور ہر منٹ کے بعد وہی لڑکی میک اپ کر کے واپس نکلتی ہے نیا لڑکا دھونڈنے کے لیے تجھ سے اچھے اچھے لڑکی بریک اپ ہونے کے بعد شاپنگ مال میں گھوم رہی ہے مل جائے گی بریک اپ می ٹو ٹو لیٹ یہاں چپک کر کھڑے ہیں سب دیکھ رہے ہیں پب میں کوئی مشکل نہیں ہوگی نیسکٹ ٹو لڑ بے تو خود سے یہاں پہ آیا مجھے دھکا دیا سوری بھی بولا میری فیلنگز کا بھی خیال کرنا ایسا کچھ نہیں ہے یار مجھے لگتا یہاں سوری بولنا بھی غلط ہے سوری بولا اس کے لیے سوری آن بھائی سوری کینسل نا سوری کینسل تیری وجہ سے ہی تیرا سر پھوٹا ہے بھائی کسی نے کہا کہ آل سی بن بہت بری عادت ہوتی ہے آج اسی بری عادت کی وجہ سے میرا بھلا ہوا ہے کبھی کبھی بیڈ بھی گوڈ ہوتا ہے کیوں رہے گنڈے بھائی لوگ میں نے صحیح کہا نا کی مار کھانے کے بعد ہی سمجھو گے ارے ایک تو اس کا دھکا لگا میں دارو لے کر آ رہا تھا وہ گر گئی پھر بھی میں دکھی نہیں ہوا دوسری لاکر پی رہا ہوں اور تم لوگوں کو پرابلم ہو رہی ہے یہی اپنی دوست ہے یہی اپنا پیار کیا بھائی لوگ لگتا ہے مار کھانے کے بعد ہی تمہیں دارو حضم ہوتی ہے اے میں گوپی ہوں املا پور سے سب کے تبلے توڑ ڈالوں گا یہ تو کام غلط کرتا ہے سدرے گا لے سدرے گا لے اے اب تو دیکھ ہم تیرا کیا حال کریں گے مارو اسے جس کے پاس بل ہوتا ہے نا وہ بل استعمال کر کے مارتا ہے لیکن جس کے پاس ایگو ہوتا ہے وہ اپنے دماغ سے مارتا ہے رک رہے اصل میں اس لفڑے کی جڑ تو ہی ہے اس مدو نے تو پوری پلان کو مٹھی میں بلا دیا ایک اور دن ویٹ کرتے نا پوری جعادت لے کر امریکہ بھاگ جاتا اوے ہوئے تم مجھے سپورٹ کرنے کے بجائے اس جھنگور کو سپورٹ کر رہی ہے اوہ مینڈل وہ میری گرل فرینڈ ہے کیا آرے یہ سچ بول رہا ہے کیا ہاں ہے آہ تو میرے ساتھ پیار کر لے مدو کرز میں پسا ہے فون پہ تو اسے گالیاں دے رہی تھی تمہاری جیسا فراوڈ کال تھا میرا فراوڈ کال تھا تجھے کیسے پتا مال میں جیمرز ہوتے ہیں اتنا بھی نہیں پتا اس لڑکی کے شوق کے بات تو جتنا بھی پیوک بلکل تاہی یہاں لڑکیاں کمال کی ہیں یار ارے یار ایک بھی ٹیبل خالی نہیں ہے چل کہیں اور چلتے ہیں اے لکنا کہاں دالا ہے بات ایک منٹ ابھی ایک منٹ میں کیا کر لے گا اے پادل تیلی گرل پلینڈ کی تیورت کے تاتھ بیال پی لے یہاں پل آجا یہ تو پولی دگائی خالی ہو گئی کیا فال تو آدمی ہے آئی لیوی ٹو اے باپرے دیکھنا ایک بیئر ہزار روپے کی ہے آئے گبلائی مت یہ املہ پولتے ہیں املہ پولتے بیٹ دائیے آکل بات کیا ہے آئے یار یہ تو حد ہو گئی ایک بیئر کے پیسے میں دو جن کھا سکتے ہیں ہمارے گاؤں میں اتنا کھانا ملے گا تیلوں میں ایتائی ہوتا ہے یہاں ہل تید مہنگی ہے بھائی کو بوتل تین دیسی دارو کی بوتل لے گیا بیٹ جائیے بیٹ جائیے بیٹ جائیے بیٹ جائیے ٹینشن بیٹ جائیے بیٹ جائیے ٹھیک 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 گلی کے بیوڑے کو فائز سٹار میں لائیں گے تو ایسا ہی ہوگا یہ یہاں کی سب سے مہنگی بلینٹ پاٹ تکن تندولی اور تاؤت انڈین ناؤت انڈین چائنیز کولین جائپنیز امیلکن ٹائلین جو بھی یہ لے آو چپوچ اپنا بھائی املہ پولتے آیا ہے سر تھوڑی دیر میں ریسٹورنٹ بند ہو جائے گا لاسٹ آڈو دے دیجئے میلے پات اتلی موڈلوں کا نمبل ہے یہ آپ کیا مل رہے ہیں سر لوم تلویت ملے گی کیا جوگ اچھا تھا اب میں بل لے کر رہا ہوں تن لیا نکل یہ لیجئے سر بل بل Cool بل اُٹھائیس mantar بل سر جنت ہے امیلہ پول امیلہ پول بیٹھالے بیٹھ دائیے کارڈ ای کیش سر نہیں لیا نہیں لیا تو کیش دیجئے سر کید تو اب تو تب دیددaisseل ہوتا ہے کیند کیا کلنا م Engineer صاحب کیا پروuftرم ہے ایک سر انہوں نے کھوپ دوا کے کھایا پی پر بل مانگے پر پیسے نہیں دی رہے جب انہوں نے آ� shortest ہے ملکہ سب لوگوں کو باہر نکالو اور ان کے پہلی سامنے کو بہتے ہیں تم لوگ اسے گرمی بھگانے والی تھنڈائی سمجھ رہے ہو جو اتنا زیادہ پیتے جا رہے ہو تمہیں اسٹیشن لے جا کر جب تم لوگوں کی اچھی طرح سے دھولائی ہوگی تو سارا نشاہ دل اللہ لامتے تلاو نا تم دونوں نالا ہے کو جیب میں پھوٹی کوڈی نہیں ہے اور پھائی سٹار روٹل میں پھائی سٹیشن لے جا کر دھوڑ ڈالیں گے تم لوگوں کو گوپی کی اچھت کا کیا ہوگا سب لوگ پیپر میں دیکھیں گے ٹی وی میں دیکھیں گے گوپی کی عزت چلی گئے گوپی مطلعہ ایک میرے تل یہ لڑکا گبلالا ہے کالی لوکو رکو رکو یلو میرے نئی پانچو گینور شنکر چندرہ صرف ایک ہزار روپے فائیو سٹار ہوتل میں تم لوگوں کا بل اٹھائیس ہزار ہوا ہے ٹین پرسنڈ کے حساب سے دو ہزار آٹھ سو تو ملنے چاہیے نا اگل آپ اتنا پلیتان تلیں گے نا تو ہم لوگ اپنے اتھات پہ پی لیں گے نہیں شنکر چندرہ مجھے جینے کا حق نہیں ہے کیا میری بیوی کا نوہا مہینہ چل رہا ہے ڈیلیوری ہونے والی ہے اس کا خرچہ کون دے گا میں کہاں جاؤں گا دیکھیں پلیتان مت ہوئی ہے کلتے ہم جا کے پھول بوٹل پییں گے ٹھیک ہے ہوگے نا آپ کے لئے کیا بات ہے آج ایک بھی لڑکی دکھنے ہی رہی ہے ایک بھی اچھی نہیں ہے حاہم واقعی بات ہے یہ اچھی ہے یہ تو جا رہی ہے ایسا انہی وہاں شکاین ماں صلی گروہ اس میں آپ کریں آہ ماں تو پھیر جنٹس کے لیے کچھ نہیں پھر سوٹ تو یہاں کیا کر رہی ہو لیکر آاؤں آہ kasی چی چی پھر اوہ شکریہ لیکن ہمیں گئے کیا ہو گیا یاد بولا ایک گھنٹا لیٹ ہو گیا اب تک تو وہ گھر چلی گئے ہوگی نئی لڑکی ہے یار ایک دن جاتا نا وہ پڑ جاتی مس کر دیا تم دولوں کے وجہ سے ہوا آج ہی آلام کیوں نہیں بجا ڈسٹربنس ہوگا سوچ کر میں نے وہ بن کیا تھا شرط ہار جاؤں گا لگتا ہے اس کے شرط کے چکر میں ہی ہمیں جانوروں کی طرح دھو رہے نیے آب آ باب اتنا conservatives ٹائم نہیں ہے کہ دی کو تجول بلڑکی ہے ای ھائی آہی ہمی XLIVE ہمارا ایڈریس کیسے ملا رات میں فولو کیا تو رات کو بتانا چاہیے نا تب صحیح ہے یا نہیں تہ نہیں کر بائی تھی تمہیں مجھ میں کیا پسند آیا تمہاری جلد بازی میں سچ میں لکھی ہوں میں تو سچ میں بہت لکھی ہوں اور کتنی دور ہے جہاں کسی کو نہ ملے اگر مل گئے تو تو پھر سب کام سے گئی اتنا ہممت والا کون ہے جو دوسری کار میں ہے میرا پتی ہے کیا پتی کیا تمہاری شادی ہو چکی ہے ایک مہینے پہلے ایک منٹ پہلے بتانا تا یہ تھا نا سر پہ بندیا نہیں اور ماتھے پہ سندور بھی نہیں میرا پتی مجھ سے پیار نہیں مجھے تمہیں پتی کو ہماری چکی Simpson کی کوئی انٹریسٹ نہیں ہے یو ہے تو رک جا ہمیں پتی ہمیں پزی اٹھو اٹھو ہمیں پھلیس کی جیپ تمہارے پتی نے کمپلین کر دی نا میرے پتی کمپلین نہیں کرتے بڑا ہی میں لاز تھے کیا ان کا اونٹر اسپیشیلسٹ ہیں وہ آئے این کا اونٹر کر دوں گا اللہ灣 اللہ پہل بھیا کلتے تھے میں کہتا ہوں کلتے ہی اللہ کون پی جائیں گے مجھے پتا نہیں تھا کہ ایسا لپڑا ہو جائے گا شادی شدستری کو میں بہن کے برابر مانتا ہوں کیا بہن سماج والوں کو پتہ چل گیا کہ میں نے یہ کیا ہے تو لوگ مجھے مار ڈالیں گے سماج سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں سماج سے لینا دینا نہیں ہے آرے سماج میں لے جا کے ہمیں بچوائے گی کیا یہ میری بیبی کے ساتھ اگلไดے کیا کریں گے ível پہلیاب یہ کیا ہے ہم کہاں لے جا رہا تھا میری بیوی کو دیر مت کیجئے سر چلائیے گولی چلائیے ورنہ میں جو سچ بولوں گا شاید وہ آپ برداشت نہیں کر پائیں گے کیا ہے وہ سچ آپ غلط کر رہے ہو سر غلط تُو نے کیا ہے یا میں نے آپ نے سر ہنڈریٹ پرسنٹ آپ نے کیا ہے ہر پل جنتا کی رکشا کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں شادی کی ایک مہینے بعد ہی پتنی کیوں بھاگ گئی گھر سے ایک بار بھی سوچا ہے کبھی گھر سے بھاگنی کی ضرورت میری بیوی کو کیوں ہے اس کا پتی ایک پاورفل پولیس انسپیکٹر ہے لنکا جیسا گھر ہے سکھ سویدھا کی ساری چیزیں موجود ہیں گاؤں میں بہت ساری زمینیں ہیں میری اور کیا چاہیے اسے ہیں پاورفل پولیس آفیسر ہے سر لیکن اس پاور کا گھر میں بھی استعمال کرو نا لنکا جیسا گھر بنایا ہے لیکن مٹھی بھر پیار بھی نہیں دے پائے چھوڑو یار وہاں پر وہ بات کر رہے ہیں نا ہائی فائی چیزیں تو دے دی لیکن آپ کے پیار کے دو بول نہ سن کر دیکھئے اس کا چہرہ کتنا اداس ہو گیا ہے گاؤں میں بڑے بڑے کھیت خرید لی ہے لیکن پتنی کے دل میں تھوڑی جگہ بھی نہیں بنا پائے آخری بات بتاتا ہوں سر آپ کے پاس پتنی سے پیار کرنے کا وقت نہیں ہے اور ان کے پاس دھیر سارا وقت ہے جس میں آپ نہیں ہے بس کرو یار اپنی باتوں سے اور شرمندہ بات کرو سوچ رہا تھا میں نے اسے سب کچھ دے دیا ہے پر اصلی چیز تو دی ہی نہیں یہ حساس تم نے دلایا اتلی تیت کیا ہے پیار کی بات کر رہے ہیں اچھا پیار پریے آج سے میں گھر میں وٹی کروں گا ٹائم ملا تو ہی ڈیوٹی کروں گا بھائیا ایک ہزار روپے دو نا سوری سوری آپ کی پرمیشن کی بینہ میں نے سیل فی لے لی آج کی زمانے میں اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس انسان کے ساتھ میں سیل فی لے کر اپنے کلیکشن میں ایڈ کر لیتی ہوں جو میرے لیے میموری بن جاتی ہے ایکچلی یہ میری ہوبی بھی ہے ایسی بھی ہوبی ہوتی ہے کیا اس لڑکے میں بہت سارے لوگوں سے پیسے مانگے تھے لیکن صرف آپ نے اسے پیسے دیے کم سے کم پیسے مانگنے کا ریزن تو پوچھ لیے تھے ریلی یو ہوا گریٹھار اوکے اوکے اوکی دن تھانکس ایسی ریلی نائس میٹنگیو بائی ارے رکیے رکیے ہلو میری بات تو سنیے کیا ہوا آپ کا موبائل نمبر دیجئے سوری جی میں انجان لوگوں سے کسی ٹائپ کا ریلیشن میٹنگ نہیں کرتی سنیے کم سے کم ہم دونوں کی سیل فی تو بھیج دیجئے ٹھیک ہے آپ کا نمبر دیجئے ہاں 9533 590 390 اوکے گوپی املاپور کا گوپی لکھی ہے گوڑ 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 بھیجتی ہو بھیجی ہاں بھولیگا مار شہر میں اچھی لڑکیوں کی کمی نہیں ہے آئیٹم ڈانسر کو دیکھنے جیسا کیا دیکھ رہا ہے بھے آئیٹم ڈانسر کو دیکھنے جیسا کیا دیکھ رہا ہے بھے بھر بھر یہ تو موڑی وہ ہی ہلوئن لگ لی ہے کتنی کوپتولت لڑکی آکی تجھے ملی کے تے اب دیکھنا اوٹھ اندو آلوٹ کی گینگ کا کیا حال ہوگا ہمال گوپی کے تاتھ اسے دیکھ کے وہ لوگ یہ تو کیا کر رہا ہے تُنے وہ پوتوں کی تھی تھی بھی میں نے کتابپا کو تینڈ کا دیا اے تو پاغل ہے کہ میرا جو کیارکٹر بھی گ offerings اور وہ میری گل فرینڈ نہیں ہے اور نہ ہی وہ مجھ سے پیار کرتی ہیں نہیں ہے تو پھر تونے بایتی تیلپی کیوں کی تھی کیا تم دمیں itime سمجھا لگتا اتکی تتک گئی ہے آتح کلو تو مال رو کرنے پر بھی مارتا ہے پاغل کہیں اے دیکھو گوپی ہے وہ بھی لڑکی کے ساتھ خوبصورت ہے نا گوپی سچ میں ٹیلنٹیڈ لڑکا ہے یار شرد کے مطابق ہیدراباد جا کر اس نے خوبصورت لڑکی کو پٹا لیا ہے ہاں یار وہ اچھا ہے اور ہینسوم بھی ہے اس کے جال میں کوئی بھی لڑکی پھنس سکتی ہے ہاں یار صحیح کا اچھ بھی کہو یہاں اندو وہاں گوپی اپنا گھر بسا نہیں جا رہے ہوں تم لگتا ہے ہماری اندو بھی کچھ ہے شکاپ میری شرط پوری ہونے جا رہی ہے میں اس سے نفرت کرتا تھا نا وہ ختم ہو رہی ہے لگتا ہے بہت تل گئی ہے اب تک تو وہ فوٹو دیکھ کر دکھ بڑا دل لے کے تڑپ رہی ہوگی سمجھا چاہی بات ہے تڑپنا تائے ہوتے سترہ پہنے گی نا تب بھی وہ مجھے یاد کر کے سوچے گی میں گوپی کو سبک نہیں سکھا پائی اور یہی سوچ کر وہ دل ہی دل میں ٹوٹ جائے گی اس کا چین چھیننے کی وجہ سے آج میں فولی سیٹسپائے ہو گیا آخر اس کا ہی کو فولی سیٹسپائے ہو گیا وہ شادی کرنے کے بعد پھر سے میرے کا چلی جائے گی اور میرے دیئے ہوئے شوک کی وجہ سے وہ ہمیشہ ستم میں رہے گی اس کی کو فولی انجوائے کروں گا اور وہ املا پر میں نہیں ہے سوچ کے ہسیے کا مکھوٹا پہن کے ساری زندگی زندہ لاش بن کے جیوں گا اے کیا بولا تنہیں وہ آخری بات آخری بات بتا مجھے گوپی چاہیے مجھے صرف گوپی چاہیے زندہ لات کون ہے کیا بولا ہے تو سچے تو کہا اگر وہ آملا پور میں نہیں ہوگی تو وہاں میں زندہ لاش بن کر ہی رہوں گا اے اندو تو رو کیوں رہی ہے بتانا کیا بات ہے بول کیا گوپی نے گوچھ تو بولیار میں اسے اپنی چان سے بھی زیادہ پیار کرتی ہوں اس کے بینے میں خوش کیسے رہوں گا کس سے جھگڑا کروں گا میں ہاں کس کے ساتھ مزاگ کروں گا پانی کے بینے مچھلی تڑپتی ہے نا ویسے ہی آج میرا یہ دل تڑپ رہا ہے ارے یار ایتنا پیار دل میں رکھ کر تو اندو کو یہ بات بتا کیوں نہیں پا رہا ہے وہ نہ کرے گا اس ڈر سے میں نے کبھی نہیں بتایا تو پھر آپ کیوں بتا رہے ہو اسے کسی اور لڑکی کے ساتھ دیکھ کر مجھ سے برداشت نہیں ہوا میرے دل میں صرف ہی ہے لیکن اس کے دل میں میں نہیں ہوں میں اسے ایل آف یو کہوں گا تو وہ ہی گو کی وجہ سے نہ کہے گی یہ ساری باتیں آپ کیوں بتا رہی ہے پہلے کیوں نہیں بتایا بہت دیر کر دیت نے کہ شادی کے لیے میں نے ہاں اس لیے کی تاکہ مجھے بتا چلے کہ میں اس کے دل میں ہوں یا نہیں زد میں آ کر بہت بڑی گلتی کر بیٹھی اب گوپی کا چپٹر کلوز ہو گیا کلوز نہیں ہوا کلوز نہیں ہوا ابھی کیا بولا ہے تو پھو اگل نکل دانا اس کے گل پہنکتا دیکھ تجھے دانا ہوگا میلی کتم ہے تجھے جا یار ایک ٹکیٹ آملاپور کے لیے کاکا آملاپور والی گاڑی کہاں ایک نمبر پر کھڑی ہے بابو جی تا پی ایم یا میری کیا اے برگیا چین تو لے لے فون دے دے وہ فون عچوا pont Choi دنے جانسیں ھنٹ در اینش dictatorship موسیقا 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 گھرپیا دھیاندین ٹرین نمبر ون ٹو سیون ٹو سیون ویشاکا پٹنم سے ہیدراباد جانے والی گوداوری سوپر فاست ایکسپریس تھوڑی دیر میں پلاک فارم نمبر دو سے روانہ ہو رہی ہے سنیئے میں آپ کی فون سے کال کر سکتی ہوں ٹھیک ہے بیٹا بھائی ہوگا تھوڑی دیر کے لیے سوچ اپ کر دوں گا تو فون آنا ہی بند ہو جائے گا موسیقا 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 کیا ہوا خود پڑھ لو پتا جی مجھے ماف کر دیجئے میں گوپی سے بہت پیار کرتی ہوں اس کے بینا جی نہیں پاؤں گی میں اس کے پاس جا رہی ہوں مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کیجئے گا آپ کی بیٹی اندو رک جائیے گاؤں میں ایسی سمسیا آئے گی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا آپ کسی بھی طرح کی چندہ مت کیجئے اس سمسیا کا سمادھان گوپی کرے گا یہی میرا آپ سب سے نیویدن ہے ہمارے پریوار کے ایک صدست کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہوئی ہے اس کے لیے میں شرمندہ ہوں بیٹی کے گھر چھوڑ کر چلے جانے کا دکھ جتنا انہیں ہو رہا ہے اتنا مجھے بھی ہے بیٹیاں گھر کا سممان ہوتی ہیں ایسے میں پریوار پر کیا گزرتی ہے میں اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہوں پر اس کا آروپ میرے گھر پر لگا نا یہ اچھی بات نہیں ہے پھر بھی میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آج سے گوپی کے ساتھ ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے بھئی چلو یہاں سے بھئی ہمارے پریوار کو ٹھکرا کر جا چکی ہے ہمارے لیے مر چکی ہے وہ سب نے ڈاٹا اس لیے بورا لگ رہا ہے نا اندو مجھ سے پیار کرتی ہے یہ جان کر خوش ہوئی اندو پیار کرتی ہے پر یہ کیسے ہوا بھوامی جا بھوامی جا بھوامی جا بھوامی اور موسیقی موسیقی سر آج تو آپ نے بہت بڑا مل بڑا دیا تو اور کیا سر کاٹ دیجئے سر سر پچھلی بار میری ساری پگار آپ کے خرچے میں چلی گئی میرا بھی کچھ سوچیے سر دو ملدی توایپ کر لے سر یہ کارٹ کام نہیں کر رہا ہے سر یہ بھی نہیں چل رہا ہے سر یہ بھی نہیں چل رہا یہ بھی نہیں چل رہا یہ بھی نہیں چل رہا چک 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 کب سے کارٹ سوائپ ہی کر رہا ہے سر کوئی بھی کارٹ کام نہیں کر رہا تو انہیں دینے سے پہلے سوچ ہم کارٹ کارٹ ہمیں کارٹ کر کے انہیں بھی کارٹ کر کے اندر کروک اسے بار کر دو سر پیسے دنے گی ہے آپ مجھے کیوں لے کے جائے آپ مجھے کیونے کیوں شکری جائے گی سر کچھ 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 کچے ہی میری بہد کچھ 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 ہلو کنٹرل رو آپ مرم نے نمستے سر اتنی ساری بوتلیں اور اتنا کھانا توم لوگوں نے جتنا پیا ہے اور جتنا کھایا ہے اتنی چیزیں تو ہم پولیس ٹیشن میں ایک ہفتے میں بھی نہیں ختم کرتے تم لوگوں کا پیٹھ ہے یا پھر کنواں ہے اس کا فیصلہ پولیس ٹیشن میں کرتے ہیں کونسٹیبلز جیپ میں ڈال دو جنے شنکر اگلی بار کون سے ہوتل میں آؤں بتا دینا ارے گیٹ تو بند ہو گیا کوئی دکھ بھی نہیں رہا ہے ہلو کوئی گیٹ کھولی ہے پلیز کون ہو بیٹی تم یہاں ایک ہوسٹل میں رہتی ہوں میں لیٹ ہو گئی تو وہاں کا گیٹ بند ہو گیا تم لڑکی ہو اس لئے تم یہاں سو جاؤ میں وہاں سو جاتا ہوں ہے موسیقا موسیقا ہم ہم کیس کا فون بج رہا ہے ایک بار تو اٹھا لے وہ فون میری اندو کی نشانی ہے کس کا فون ہوگا ارے ارے پلیز اٹھا نا یار ہم گوپی گوپی کا فون ہے یہ کیا پاسورٹ ہوگا ہم بھائی فون تو خرید لیا لیکن پاسورٹ کیا ہے پشپا ہم 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 سنو نا اندو سیدھے تم سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا تو میں نے سوچا جو تم سے کہنا ہے وہ فون پہ ہی ریکارڈ کر لیتا ہوں دل کو تھوڑا سکون پہنچے گا یہ جو فون ہے نا میری جان ہے بتائے کیوں کیونکہ یہ تمہاری وجہ سے خریدا ہے تمہاری نشانی کے روپ میں ایک ہی تو چیز ہے اس لیے اسے میں خود سے کبھی دور نہیں کر پاتا ہوں جب بھی دیکھتا ہوں تمہاری شیطانی اور تمہاری شرارت ہی یاد آتی ہے اندو تمہارا پیار ملنا ممکہ نہیں ہے میں جانتا ہوں لیکن میں تمہیں بہت چاہتا ہوں اتنا چاہتا ہوں کہ اگر تم نہیں ملی تو میں پوری طرح سے پاگل ہو جاؤں گا انسان جب پریشان ہوتا ہے تو وہ اپنے پریوار والوں کو سب کچھ بتا کر اپنا دکھ ہلکا کر لیتا ہے لیکن میں تو ہوں اتنا بدنصیب ہوں کہ اپنی پریشانی میں میں کسی کو نہیں بتا سکتا میں سوچتا ہوں اگر یہ فون کہیں کھو جائے اور تمہیں مل جائے تو میری ساری پریشانیاں تم تک پہنچ جائیں گی اور تم سمجھ پاؤ گی کہ میں تمہیں کتنا پیار کرتا ہوں ایک بات اور ہاں تم پیلے رنگ کی ساڑی میں خوبصورت لگ رہی تھی لگ رہا ہے میں آج رات سو ہی نہیں پاؤں گا صورتی بھی مجھے 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 شہر میں کل راگ کو ایک یوٹی کی بے رحمی سے ہتیا کر دی گئی ہے جس کی ہتیا ہوئی ہے وہ سوشل ایکٹویسٹ پور بھی ہے ایسا پولیس کا کہہ ہے جی نیٹا ایٹی ایم سے پیسے نکالنے کو نہیں آتی میری مدد کر دوگی جی ابھی آتا ہوں بولیے میڈم ایک ریچارج کروانا ہے نمبر بولیے نمبر ہے نمبر ہے 9533590390 میرا موبیل سوش رف ہو گیا ہے چارج کر سکتی ہو گیا ہاں ٹھیک ہے لیجیے ماجی سنبھال کر رکھنا تمہارا بہت بہت شکریہ گوپی 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 رکھو گوپی 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 اندو 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 گوپی 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 اندو 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 کیا ہوا اندو گوپی کون ہے کم آن اصل میں ہوا کیا بتاؤ ی ایک اچھا ڈی depth اندو 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 connection مزد صبح آئیے گا اے بھگوات ان چوروں کی وجہ سے شہر کے سارے باز میں میری نوکری چلی گئی ہے پھر بھی یہی ایک باہر بچا ہے انہیں اس باہر میں آنے بلکل ملتے نا بھگوات سنو پیٹ میں گڑ بڑ ہو رہی ہے تیبل نمبر تیرہ پڑے سے سرف کر دو نا پلیز باہر سے زیادہ تُو باترو میں بیٹھتا ہے رشتہ مسکی بچیوی دارو پینہ بند کر دے تب ترہا پیٹ ٹھیک رہے گا لا دے مجھے شکریہ موٹ پالے موٹ پالے اسکیز میسے آگے چوروں تم لوگ یہاں بھی آگے میں تمہیں سروس بلکل نہیں دوں گا لکو گستہ مات کی دالوں لے کے جانا پاپ ہے نکو میں نے دار بولیے سر ہمیں ہمالی دالوں تائیے یہ لے کر ڈالا ہے کہو آپ ہاتھ کلے ٹھیک ہے اے انہیں سروس دو میں کو سروس نہیں دوں گا میں بولنا ہوں دو مجھ سے اوچی آواز میں بات کرے گا مجھ پہ ہاتھ اٹھاتا ہے سر 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 کیا کروں سر سٹیشن میں آکے میرا ایسا کر دیا سر میں کیا کروں سر ان لوگوں کی وجہ سے میری نوکری چلی گئی ہے سر تم لوگ کیوں وہاں پہت جاتے ہو جاں میں نوکری کرتا ہوں کیوں شہر میں دھوکہ دڑی بہت زیادہ ہو رہی ہے بنجارہ ہلس کے اس آئی ساتھ نارایاں شہر کے کچھ یوکوں کا گروپ بنا کر فائی سٹار ہوتلز کے ہائی ٹیک بارس میں بھیج کر انہیں تبیت سے دارو پینے کے لیے بولتے ہیں اس کے بعد بل نہیں بھرنا ہے کہہ کر ارسٹ کرنے کا ناٹک کر کے ان کے پاس سے پانچسو یا ہزار روپے کا نوٹ لے کر چھوڑ دیتے ہیں کچھ دیر پہلے ساتھ نارایاں کو ریڈ ہینڈر پکڑنے والے کمیشنر نے بتایا کہ یہ سکیم شنکر اور نلہ بابو نام کے دو آلسی یوکوں نے شروع کیا ہے فیلحال کمیشنر نے انہیں پورے شہر میں ڈھوڑنے کا آدیش دے دیا ہے آپ دیکھ رہی ہے کہ پوٹو دکھائیں گے کیا اہاں 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 یہ گینج ہوتی شہر میں ڈھوڑنے میں کامیاب بھوپاتی ہے یا نہیں ڈھوڑنے پاکٹ چیک کرو ریکاوری کرو چلو ایک منٹ دے میں ہاتھ پہ دالو اللہ لکو یاد کیا کر لیو اے انہیں کتنا بھی مار لو اس سے زیادہ ریکاوری نہیں ہو پائے گی اس میں سے سیم نکال کر نئے سیم ڈال دینا سکیم کے سوٹری دھارے ستے نارایاں کے بارے میں جانتے ہیں بولیے سر میری پتنی ہی میری دنیا ہے اور اپنی سیلری کے ساتھ میں بہت خوش تھا ایسے میں دو چوروں نے مجھے اس دھندے میں لا کر مجھے برباد کر دیا سنیے کمیشنر سر مجھے ایک گھنٹے کے لیے لاؤک اپ سے باہر کر دیجئے میں ان دونوں کا مڈر کر کے پھر سے واپس آ جاؤں گا سر تو دیکھا آپ نے خونی کا خاتمہ کرنے کے لیے یہ کمیشنر سے پرمیشن مانگ رہے ہیں اور کمیشنر اس سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ وہ انہیں پرمیشن دے یا پھر نہیں یہ پریس والے مجھے بھی گھسیٹ رہے ہیں یہ ایسے ہی ہیں سر میڈیا اسی کو بھی فسا دیتے ہیں اس نے تو میڈیا کے سامنے میری عزت خراب کر دی اس پر اتنے سارے کیسے لگاؤ کہ زندگی پر اندر ہی سڑتا رہے ہو کیسے ارے بابرے میڈیا کے سامنے مو کھولنا اتنا خطرناک ہے پولیس ٹیشن میں پریس کو کیا کیا بولا جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں نا بائی باب میڈیا سے ایک منٹ اور بات کیا تو مجھے فاسی ہو جائے گی میں مو نہیں کھولوں گا سنیے کل میں اپنا موبائل یہاں چارجنگ پر رکھ کر بھول گئی تھی ہاں مجھے پتا ہے آپ کا فون پورا چارج ہو گیا ہے یہ لیجئے thank you so much ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سوش شاپ ہے ہاں چلیے اتر یہ چلو جلدی سے روکڑا دو یہ لو پیسے یہ کیا ڈیڑھ سو کیوں دے رہی ہو بڑھیا تجھے کوئی تمیز ہے بھی یا نہیں ارے ڈیڑھ سو کی کیا بات کرتا ہے ڈھائی سو دیتی میں دجھے لیکن تُو نے میرے ایگو کو ہرٹ کیا ہے سمجھا دینا تھا مجھے لیکن اب نہیں دوں گی اس سمبر میں کون سا ایگو ہے اے کیا جانتا ہے اصل میں رامپور کی ہوم ہے مجھ سے کر پنگا لیا نا تو تیری خال کھیچ کر دوپ میں تنگا دوں گی یہ تو بڑھی آس روڑ سے ہی ہے اے اوے بوڑھی و عرط پر اپنی طاقت کیا دکھا رہا ہے ہاں؟ پہلوان کے جیسے آیا ہے جوان ہے نا تو اس سے ہی لڑتا ہوں سبح سبح یوگا کرنے کی جگہ تم لوگ یہاں پر ہیکو दکھا رہے ہو شانت رانی والی جگہ پر جھگڑا کر رہے ہو کیا مرشانی ہے تمہاری ہے بولو اے تو ہمارے بچ میں کیوں بول رہا ہے رہے تجھے بھی لگا ہوں کیا ہے مجھے لگائے گا اتنا بڑا ہو گیا ہے تو کونسے ایریا کا ہے ریم نگر ریم نگر میں شوریس بھائی کو جانتا ہے کیا اے انہیں کون نہیں جانتا یہ اٹو انہیں کی دیوی تو بھیک ہے تمہارے بھائی کو کورپریٹر کی بھیک کس نے دی جانتا ہے کیا کون ہے جا کر اسی سے پوچھ لے کہ سندر آجن کون ہے وہ بتا دے گا تیرے کو بھائی سوری بھائی سوری ایک بات بولتا ہوں سن لے اس ایگو کو گھر میں رکھ کر اپنے دشمن سے پیار کر لائف اچھی چلے گی سمجھا گیا سمجھ گیا بھائی تو جا پھر جا کر گراک دیکھ چل جا جا ارے جا ارے بیٹے تمہارا حال دیکھ کر لگتا ہے کہ تم ہیدر آباد میں نائے آئے ہو کون سے گاؤں سے آئے ہو یہاں پر جی میرا نام گوپی ہے میں آملہ پور سے آیا ہوں کیا اپنے آملہ پور سے ہاں ارے وہاں کی ہریالی ناریل پانی بہتے جرنے سوکھی مشلی گوداوری کا پانی ارے اس سورک کے بارے میں تو بات کرتے کرتے پورا دین ہی ختم ہو جائے گا چلو ہمارے خر چلتے ہیں وہاں چل کر باتیں کریں گے جی نہیں سر اتنا پیار دکھانے کے لیے بہت بہت چکریہ سر ارے تو ایسا کیوں بول رہا بیٹا تجھے دیکھتے ایسا لگا جیسے تُو میرا چھوٹا بھائی ہے چلو وہ سر ٹھیک ہے یہ لو یہ کارڈ رکھو اس ہیدراباد میں تُمہارا ایک بڑا بھائی ہے یہ مد بھولنا اچھا بُرا جو ہو بس اپنے بھائی کو ایک پھون کر لینا بھائی آ جائے گا ٹھیک ہے نا جی سر گاڑی نکال رہے اے رنگا یہ لڑکا گوداوری کا بیٹا ہے سنا نا تُنے ہاں ماں اچھیترا سے سنا تُجھے اور کچھ کام آتا بھی نہیں تیری ماں کو کتنا کچھ کہہ رہا تھا تُنے ایک شبد بھی نہیں بولا اسے اور اس لڑکے کو دیکھ گوداوری کے سنسکار ہے اس میں تمہارے سامنے میری زبان چھوٹی پڑ جائے گی یہی سوچ کر چپ تھا ماں چونتا کہیں کہ وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن رنگا اپنی مانگا کی لیے لڑکا کیسا ہے بہت اچھا ہے ماں میں کہہ رہی تھی نا تیرے دیماگ کی بطی جلتی نہیں ہے پاگل کہیں گا تمہارے سامنے میری زبان چھوٹی پڑ جائے گی موبالکار ارے بیٹا رکھ جا تو ارے میری بات تو سن ماں میری بات تو سن ارے رنگا یہ تو گوداوری کا بیٹا ہے نا ہاں ماں تم صحیح کہ رہی ہو یہ وہی ہے ارے سنیے بابو گوداوری کا بیٹا ہے نا کیوں بیٹا تم بینہ کچھ بولے وہاں سے چلے گئے وہ مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا تھا ٹھیک ہے بیٹا میں ایک بات پوچھ رہی ہوں برا مت ماننا میری مانگا کے لیے رشتہ دیکھ رہی ہوں ایک اچھے لڑکے کو ڈھونڈ رہے تھی لیکن تم یہاں پر مجھے مل گئے تمہیں اعتراض تو نہیں ہے نا بیٹا باقی کی باتیں گھر والوں سے نہیں میری بات سنیے ایسا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے پلیز کیوں بیٹا میری مانگا موٹی ہے اس لیے ارے دادے ماں میری بات سمجھنے کی کوشش کیجئے میں ہمارے گاؤں کی ایک لڑکی سے پیار کرتا ہوں وہ بھی مجھ سے پیار کرتی ہے لیکن وہ خط لکھ کر ہیدر آباد آگئی ہے اسی کو میں پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا ہوں اے بھگوان میری مانگا بدنصیب ہے کون ہے وہ نصیب والی لڑکی ان دو یادے یادے تیری یادے مجھ کو رولائے مجھ کو ستاہے گوپی 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 بھلنا مت سمجھے سر یہ سب کیا ہو رہا ہے ہم نے کیا گناہ کیا سر اچھی ایکٹنگ کرتے ہو گولیوں سے پھون کے رکھ دوں گا سر آپ کو کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے سر میں ہملاپور سے ہوں میرا نام گوپی ہے سر تجھے کیا میں اولو دکھائی دیتا ہوں سوچا مرڈر کر کے آسانی سے بھاگ جائے گا لیکن کانون کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں سر میں نے اور مرڈر کیا سر ایسا کبھی ہوئی نہیں سکتا تھے زیادہ ناٹک کیا تو ساری گولیاں بھیجے میں اتار دوں گا سر میں نے کسی کا مرڈر نہیں کیا میں سچ کہہ رہا ہوں سر اے پوٹو دکھا اسے پیار میں فسا کر سر بڑی بہرہمی سے مارا سر یہ لڑکی کون ہے میں نہیں جانتا ہوں بس ایک ہی باریز کے ساتھ سیلفی لی تھی سر سیلفی لینے کے لیے تُو بہت بڑا سلیپریٹی ہے چل گوپی اے پیچھ اٹھا اے گل سر سر میری بات گوپی 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 ایسا نہیں ہے سر وہ بہت اچھا ہے سر لیس اسے چھوڑ دیجئے سر اس کا کاریکٹر سٹیفیکٹ مد دو اپنے گھر واپس جاؤ سر یہ دھوکھے باز ہے لیس سر اتاؤ اسے سر گوپی سر گوپی 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 پیار کی نام کا جال بچھایا جال میں بھسایا بھی ضرورت ختم ہونے کے بعد بے رہمی سے مار ڈالا عملہ پور کے گوپی نام کے بیقتی نے بنجارا ہلز کی بوروی نام کی لڑکی سے پیار کا ناٹک کر کے اسے بے رہمی سے مار ڈالا چھپ کر گھوم رہے گوپی کو پولیس نے آج آریسٹ کر لیا ہے پکڑے گئی گوپی کا انبیسٹیگیشن پنجارا ہلز کے ڈی سی پی چندر شیکھر کر رہے ہیں دیکھیں ڈی سی پی چندر شیکھر نے میڈیا کو کیا بتایا ہے گوپی نام کا ویکتی آملہ پور سے پوروی نام کی لڑکی کس نے ہاتھیا کی ہے انبیسٹیگیشن چل رہی ہے کمپلیٹ ہوتے ہی ساری ڈیٹیلز بتائیں گے یہ سب کیا ہے بیٹا تجھ پر قتل کا الزام لگا ہے مجھے بہت گھبرات ہو رہی ہے گاہ والوں کے سامنے میں میں نے تجھے بہت شرمندہ کیا میرا شراف ہی تجھے لگا ہے نہیں پھر یہ سب کیا ہے میں نے کچھ نہیں کیا یہ ہمیں بھی پتا ہے پر تجھ پر سے یہ الزام ہٹے گا یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے کیا یہ لو رکھو اس ہیدر آباد میں تمہارا ایک بڑا بھائی ہے احمد بھولنا اے کون ہیں سب نکالو نیا یہاں سے نمسکار سر یہ میرا بیٹا ہے تو پھر یہ کوئی مہان آتمی ہے یا مہاتما ہے مرڈر کیا اس نے چل نکل یہاں سے اب ہمارے سندر راجن جی اپنا چیک سانسطہ کو پردان کریں گے مجھے یہ کلاس لینا سپیچ دینا یہ سب نہیں آتا ہے لیکن میں اپنے یواؤں سے ایک بات سیدھے سیدھے پوچھنا چاہتا ہوں ارے بھائی تمہاری وجہ سے تم اکیلے برباد نہیں ہو رہے ہو تمہارا پریوار تمہارا گاؤں تمہارا راشتر تمہارا دیش برباد ہو رہا ہے ذرا سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں ارے بھائی اس نشے کو چھوڑ دو ہے کیا اس نشے میں ہاں دیکھو اگر میں نے کچھ گلت کہا ہو تو اس کے لئے میں معافی مانگتا ہوں آپ لوگوں سے بھائی سب جرہا یہ مائک پکڑنا ایک منٹ کے لئے ہلو کون بول رہا ہے میں گوپی کا پاپا ہوں کون گوپی وہ ہی جو عملہ پور وہ عملہ پور کا گوپی جی سر ہاں کیا ہوا آپ بولیے اسے مردر کے کیس میں پولیس نے اریسٹ کر لیا ہے سر ہاں گوپی ہاں گوپی ہلو میں آ چکا ہوں میں سب سمال لوں گا ہاں سمال لے گا بے ہلو ڈی سی بی صاحب مجھے لوگ سندر راجن کہتے ہیں ویسے تم ایک بزنس میں ہوں لیکن ساتھ میں شوشل سروس بھی کرتا ہوں تو میں کیا کروں گا صاحب ہمارا گوپی بہت اچھا انسان ہے یہ کوئی گناہ نہیں کر سکتا آپ اسے چھوڑ دیں گے تو بہت اچھا رہے گا بکو آس بند کر اگر زیادہ بولا تو اندر ڈال دوں گا اے سنو میں ہوم مینشٹر بول رہا ہوں میں نے سنا ہے پولیس ٹیشن میں سندر راجن جی آئے سنبھال کر نہیں تو تمہارا ٹرانسفر ہو جائے گا میں کون ہوں اور کیا ہوں اب تجھے سمجھ میں آیا ہے نا ہمارے گوپی نے مرڈر کیا ہے اس بات کا تمہارے پاس کیا ثابوت ہے دیکھیں ڈی سی بی صاحب اکارڈن ٹو سیکشن فیفٹی اے اکیوز سے سمبندت کیس کی جانکاری ان کے بلڈ ریلیشنز کو ہی بتانی چاہیے ورنہ آپ کو کوٹ میں حاضر ہونا پڑے گا تو پھر سنیے اس نے پوروی نام کی لڑکی کی ہتیا کی ہے ہتیا سے ایک دن پہلے اس نے لڑکی سے 45 منٹ بات کی اس کے اگلے دن اس نے لڑکی کی ایٹی ایم کارڈ سے چالیس ہزار روپے نکالے بہت زیادہ گرمی ہے اس میں اس نے دس لوگوں کو پب میں تھوڑ آنا اتنا کافی ہے یا اور کچھ چاہیے جو بولنا ہے کوٹ میں بولنا آؤٹ ہتیا کی گناہ میں آروپی پائے جانے والے گوپی کو کوٹ چودہ دن کے ریمانڈ پر بھیج رہی ہے ابھے دیکھ کیا رہا ہے کھائے گا کیا نظر نیچے تو نہ نہ ہی کیا آگریش کا اچھا تم مارے گا مجھے اور مثلا notice کھائی عزت موجود اے جاہاں جاہاں مجھے جاہاں 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 اگر آپ نے انترwardsے کیا اگر آپ کو مائن ہے کیا ہوا تھا بھے پار میں چوتا ہے سر میں چھوٹی انجری ہے پلسیز ڈالرائٹ بزار mendانوں کیا گیر اسے ملوم اس کے دوائیہے ہی ہی آگے نماز some doctor اس کی کنڈیشن کیسی ہے ایکسیف بلیڈی ہوئی ہے نوثیگ کسی ہے اسے ڈسچارج کب ملے گا ویدن ٹو تھری ڈیز ہی ویل بی ڈسچارج سار کیوں بے شانتی سے نہیں بیٹھ سکتا کیا تو اس طرح سے مرڈرز کرتا رہے گا تجھے لگتا ہے کہ ہم دیکھتے رہیں گے تجھے میری بات تو سنیے سر اس نے ضرور کوئی پلان بنایا ہوگا اگر ضرور بھی حرکت کی تو گولی چلا دینا اس کے ڈسچارج ہونے تک ساوڑھان رہنا مارنا تو ہے اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا اے چگرٹ اس نے کیا کیا ہے اس کا نام کوپی ہے املہ پور کا ہے اس نے کچھ دن پہلے ایک پوریوی نام کی لڑکی کا مرڈر کیا ہے مرڈر کیا ہے تم جاؤ مرڈر کرنے کی ہمت کی ہے تو ہمارے مارنے پر دوبارہ مارتا یعنی ہمارے مطابق وہ مرڈر تم نے نہیں کیا ہے کیوں بے مدد چاہیے زون سے مار رہا ہوں کیا در دو رہا ہے کوئی بات نہیں رہے تیری تو سوری بھائی کرنا پڑ رہا ہے سر گوپی جیل سے بھاگ چکا ہے سر کوئی بات نہیں تھانکیو سو مچ اب کیسے ہو میں ٹھیک ہوں نمازتے سر گوڈ مارننگ دیکھو گوپی آج جو ہم پتی پتنی اتنے خوش ہیں اس کی وجہ تم ہو اب آج اگر تم کسی مصیبت میں ہو تو ہم ایسے کیسے رہ سکتے ہیں گوپی نام کا کرنیل فرار ہے دیکھائی دیا نہیں سر دو گھنٹے سے ہم یہی پر ہیں دیکھتے ہی کھولی مار دینا اسے یا سر گوپی ڈی سی پیس آپ چلے گئے ڈونٹ فری میں ہوں تیار ہو کر آجاؤ بریکفرسٹ کرتے ٹھیک ہے سر یہ سب کیسے ہوا گوپی وہ لڑکی ہے کون اور تم اس کیسے میں پھانسی کیسے کتنا بھی سوچوں کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے سر یہ سب جس نے بھی کیا اس کا میرے ہاتھ و خون ضرور ہوگا شانت ہو جاؤ گوپی شانت نہیں ہو سکتا جو بھی ہو رہا ہے اس نے میرے ایگو کو توڑ دیا ہے سر مرڈر والے دن تم نے اس لڑکی کے ساتھ پورے پہنٹالیس منٹ بات کیے میں اس بارے میں نہیں جانتا ہوں سر اسی دن میرا فون ریلویس ٹیشن سے چوری ہو گیا تھا تو پھر مرڈر کے دوسرے دن ہی اس لڑکی کے ایٹی ایم کارڈ سے چالیس ہزار ویڈرو کیوں کیے سر سر یہ ویڈیو آپ کو ایٹی ایم کی سی سی ٹی وی فوٹیج ہے ڈپارٹمنٹ سے بلیے مجھے میں اس دن وہاں چائے پی رہا تھا ایک دادی ماں میرے پاس آئی انہوں نے کہا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری پہچان سے ہو اچھا یہ بتاؤ تمہاری پہلے کسی کے ساتھ کوئی دشمنی تو نہیں تھی ذرا یاد کرو میری کسی سے بھی کوئی دشمنی نہیں ہے سر تو پھر پب میں اتنے لوگوں کو کیوں مارا تم نے تمہارے اگریسیو نیچر کی وجہ سے ہمارا ڈپارٹمنٹ اس کنکلوزن پر آیا ہے کہ یہ مرڈر ضرور تم نے ہی کیا ہے غلطی میری نہیں تھی سر جانبوچ کر ان لوگوں نے مجھ سے جھگڑا کیا پب کے جھگڑے کے بارے میں آپ کو کیسے پتا چلا کسی اننون پرسن نے ٹی وی میں تمہیں دیکھ کر ہمارے ڈپارٹمنٹ کو انفرم کیا ابھی کچھ کچھ سمجھ میں آرہا ہے پب میں اُس دین ہتھیارہ موجود تھا سر می بھی ہو بھی سکتا ہے پر تم اسے پہچان ہوگے کیسے ضرور پہچان لوں گا سر اس نے گوپی کے ایگو کو ہٹ کیا ہے اس انسان کو میں کیسے بھی پکڑ کے اس کے ایگو کو چور چور کر دوں گا گوپی دیکھو ان حالاتوں میں تمہارا باہر جانا اچھا نہیں ہوگا لیکن میں گھر میں رہ کے کیا کروں گا سر چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے جانا ہی ہوگا ایک منٹ گوپی گوپی اسے رکھ لو اس کی ضرورت پڑے گی تمہیں اور میری گاڑی لے جاؤ کسی کو تم پر شک نہیں ہوگا اگر ضرورت پڑی تو مجھے فون کرنا جی سر اپنا خیال رکھنا گوپی ہاں 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 تم سہی کہہ رہا ہوں جیپ میں بیٹھو میں نہیں آؤں گی ہم پیار کی بات لوگ سمجھتے ہی نہیں ہاں ہلو ڈی سی پی یہ کیا زبردستی ہے تمہاری تم پولیس والے ہو یا ما والی ہو ہرے بیس سڑک پر ایک لڑکی کو گھشٹ کر لے جاؤ ایسے تمہارے کس کانون میں لکھا ہے بتاؤ گے مجھے سب کیا چل رہا ہے تو کونہ بے ہر بار میری ڈیوٹی کے بیچ میں آ جاتا ہے اگر زیادہ بولا تو بھول کر دوں گا کیا ہے گولی چلا ہوگے ارے تم جیسے لوگ ہی بلی نے دودھ پی لیا کہہ کر اس کی ماں کو ایریسٹ کرتے ہو ارے تم میں دم ہے تو گنے گار کو پکڑ کر دکھاؤ ارے بھائی اس کی طرح ماسوم لڑکی کی عزت بھی اس سڑک پر اتارنے میں کوئی مردان کی نہیں ہے تم کیا سمجھتے ہو کہ ایسی دادہ گری پبلک کے بچ میں دکھاؤ گے تو پبلک تمہاری دادہ گری چپچا برداشت کر لے گی ارے آو بہنو پولیس کا جلوم پولیس کا جلوم پولیس کا جلوم اس لڑکی کو اگر کچھ ہوا نا تو ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں کیوں بہنو پبلک کو مزاک سمجھتے ہیں پولیس والے چلو بیٹی ہمارے گھر چلو ڈروں مت بیٹی دیکھو میں اس ڈی سی بی کے جیسا نہیں ہوں مجھ سے بیلکل مد درو میں تمہارے بھائی جیسا ہوں چلو آو میرے کھر چلو چلو آو آو بیٹی سٹارٹ کرو روکو روکو بیٹی روکو بیٹی لائسنس دکھاؤ لائسنس دکھاؤ لائسنس دکھاؤ لائسنس دکھاؤ لائسنس سب کو ٹھیک سے چک کرنا لائسنس 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 خالی کانچ اوپر مت کر پورا ہیل میٹ نکال موسیق 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 اس Sandy موسیق 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 کیا بولو تیری تو تین لوگاں ہیں ایک دو تین دین کیسے ہوئے ایک دو اور آدھا دھائی دھائی کیسے ہو گیا ایک دو مکا کرن اے تو ٹچ کر ایک بار کیا تو دوسری بار کیوں ٹچ کیا سر پورا کھانا سننے کے لئے دوستوں آدھانی کے بات کی یہ دوسری لڑائی لڑ رہا ہے چلو ہمیں چلنا ہے آسر چلو 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 یہ دکھا رہا ہے آہاں دکھا رہا ہے چلو دیکھو وہاں کیا ہو رہا ہے چلو اے جاؤ دیکھو کیا ہو رہا ہے بھائی صاحب ذرہ ایک منٹ آہاں یہ لیتے گئے چلو میرے بھائی صاحب جی شکریہ مجھ سے کیا چاہتا ہے اے بھائی اے بھائی کار ہے را تو اور تو مجھ سے کیا چاہتا ہے خد یہ رہی فائل، اس میں شہر کے پک پوکٹرز اور چین سنیچرز کے ساری ڈیٹیلز مل جائیں گے یہ ہے سر، اس دن اسی نے میرا فون چورائے تھا یہ ہے، یہ تو ایک چھوٹا سا چور ہے، اس کا نام چندو ہے، سکندر آباد علاقے میں رہتا ہے اسے ہم نے کئی بار پکڑا ہے، بیل پر چھوٹ کر واپس سے چوری کرتا ہے لیکن اس نے کسی کا مرڈر کیا ہوگا مجھے نہیں لگتا لیکن گوپی، اس سے ہمیں ایک کلو ضرور مل سکتا ہے پکڑ، پکڑ நான் பாக்காளை கா Crusaders پکڑ 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 بھائی سب رسی سے بانتے ہیں چین سے بانتے ہیں لیکن بھائی تم نے تو بے رہمی سے فیوی کیوں سے چپکا دیا اس وقت میرا تجھ سے بات کرنے کا ذرا بھی موڑ نہیں ہے پھر بھی موڑ بدل کر ایک ہی سوال پوچھتا ہوں اور اس کا بلکل صحیح جواب دینا اس موبیل کے بارے میں ہی نا بھائی وہ تو کب کا گم گیا بھائی میں تمہیں ایک نیا موبیل لے کر دوں گا بھائی مجھے چھوڑ دو بھائی میرا فون چورانے کے بعد اس لڑکی کے ساتھ رات بھر تُو نے کیا بات کی تھی بتا کونسی لڑکی میں نے سچ میں کسی سے بات نہیں کی بھائی تو ایسے نہیں بتائے گا بھائی 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 بتاتا ہوں بتاتا ہوں بھائی بتاتا ہوں اُس دن آدھی رات کو ایک کول آیا تھا بھائی اتنی آدھی رات کو کون ہو سکتا ہے سوچ کر فون اٹھایا تھا بھائی اُدھر سے کچھ لڑکوں کی آواز ہے اور لڑکی کی چلانے کی آوازیں آ رہی تھی بھائی وہاں کیا ہو رہا تھا پتہ نہیں بھائی لیکن وہاں کچھ تو گڑ بڑ ہو رہی تھی سوچ کر میں چپ چپ سنتا رہا بھائی وہ لڑکے اُس لڑکی کو بہت گالی دے رہے تھے بھائی لڑکی بہت چلانے کی بھائی تھوڑی دیر بعد اُس لڑکی کو بہت مارا بھائی لڑکی کا مرڈر کر دیا ہوگا یہ سوچ کر میں نے موبائل وہیں پارک میں پھینک دیا بھائی اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتا بھائی بتا وہ کیا بات کر رہے تھے مجھے ٹھیک سے سمجھ میں نہیں آیا بھائی لے کر اس لڑکی کو بہت مار رہے تھے ہاں بھائی سچ بتاوڑ رہا تیرے بھو میں ڈال دوں گا سچ بول رہا ہوں بھائی میں چھوٹ نہیں بول رہا ہوں بھائی میری بات کا یقین کیجئے اے اب تو دیکھ ہم تیرا کیا حال کریں گے مارو اسے سوری سوری آپ کی پرمیشن کی بلا میں نے سیلپی لیلے اُرْوی کی بہرہ میں اسے ہتھیا کیے بیٹا اے ڈی ایم سے پیسے نکالنے کو نہیں آتے میری مدد کر دوگی اس نے بہت ہی چالاکی سے تمہیں پھنس آیا ہاں اے گوپی تُو کیسا ہے رہے مانے تیرے ساتھ بہت بورا کیا نا سچ میں میں نے نفرت سے تجھے بھاگایا تھا اور تو پیار سے میرے پاس آگیا بھروسہ کرنے میں تجھ سے بڑھ کرو اور کوئی نہیں ہے میرے دوست میرے دکھ میں مجھے سنبھالنے کے لیے شکریہ گوپی گوپی رکجا کہاں جا رہا ہے گوپی رکجا گوپی کہاں جا رہا ہے رکجا گوپی ارے رکنا اے ٹومی یہاں کر سوجا بھائیہ آپ یہاں اس دیدھی کو جانتا ہے تو بھائیہ اس دن آپ نے مجھے ایک ہزار روپے دیئے تھے نا تون ہزار روپیوں سے میں نے اس کا خیل کا حلاج کروایا تھا ھینکیو یہ دیکھ کر اس نے میرے ساتھ سیلپی کینچھی تھی تو اس لڑکے کے بارے میں کچھ جانتا ہے یا میں کچھ نہیں جانتا بھائیہ پلیز بیٹا سوچ اس کے بارے میں کچھ تو یاد کر اے بولنا بیٹا جب لی ہلز چیک پوسٹ کے پاس پلیز بولنا بیٹا پلیز بیٹا بول پلیز جب لی ہلز چیک پوسٹ کے پاس ایک بار ملی تھی لے لیجے چوٹو تو ایدھر دیدھی آ تم یہاں کیا کر رہے ہو دیدھی پیسے دیجے نا پیسے کیوں اور یہ کیا ہے مجھے کوئی دیکھ رہا ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں سائر میں بات کر کے دیدھی ٹھیک ہے دیدھی ارے نمبر ٹھیک سے دیکھا نئے پیکٹ دیدھی کو دے دیا سوری دیدھی یہ گلتی سے آپ کو دے دیا یہ پیکٹ میں کیا ہے ہر روز رات میں تین بھائیہ آکر مجھے پیکٹ اور کارٹس دیتے ہیں اس کارٹ پر جو نمبرز ہوتے ہیں اس گاڑی والوں کو ہمیں یہ دینا ہوتا ہے اور وہ ہمیں پیسے دیتے ہیں یہ پیکٹ وہ اور کس کس کو دیتے ہیں ہم جیسے بچوں کو دینے ہیں دیدھی تمہارے ساتھی مجھے اور کاملیں گے میری ہی طرح دوسرے سگنلز کے پاس ہوں گے لیکن میں انہیں پہچانوں گی کیسے ان کی شرٹ کا کالر بھی میری طرح اوپر اٹھا ہوگا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سارے پیکٹس مجھے دے دو بھائیا مجھے ماریں گے تمہیں کوئی کچھ نہیں کرے گا یہ دیکھو یہ لو پیسے تمہارے پاس جسے پیکٹس سے مجھے دے دو دیدھی کسی سے مت کہنا میں نے پیکٹس آپ کو دیئے ہیں نہیں کہوں گی موسیقی 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 تو پون راڈ ترجمة نانسي قنقر مجھے سندر راج کہتے ہیں میں بزنس کرتا ہوں اور سوشل سربیس بھی کرتا ہوں ارے آپ لوگ ڈریکس چھوڑ دو آخر اس میں رکھا کیا ہے کنو اماندار اس سے مجھے چھوڑ دو ورہا تم سب کو میں پولیس کی حوالے کر دوں گی چھوکری کا بہت ابلتا ہوا خون ہے مجھے پکڑوانے کے لیے تمہیں یہاں سے باہر نکلنا پڑے گا مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں وہ لوگ ہی یہاں آئیں گے اچھا کیسے ارے کیسے آئیں گے بتاؤ نہ تم ایسے نہیں سمجھوگے رکھو میں ابھی پولیس کو فون لگاتے ہوں سنو میں تم لوگوں کو بتا دیتی ہوں مجھے کچھ بھی ہوا نا تم لوگ زندہ نہیں بچوگے اے اس لڑکی سے میں پیار سے پیش آ رہا ہوں تو یہ مجھے ہی ہوشیاری دکھا رہی ہے موت یعنی تجھے مزاک لگ رہا ہے سگنل کے پاس چھوٹے بچوں سے ایسا کام کراتے ہوئے تم لوگوں کو بلکل شرم نہیں آتی تھو تم کیسے انسان ہو ٹھیک ہے میں بھی اب دیکھتی ہوں تم اپنے یہ بزنس کیسے چلاتے ہو اے اس کو لے جا کر دپنا دو بھائی اس نے فون آن کر کے ساری بات کسی کو سنائی ہے بھائی بھائی یہ ہے گوپی املہ پور سے بہت تشن میں رہتا ہے کلب میں اس نے ہمارے آدمیوں کو مارا تھا بھائی 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 موسیقی 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 کہا کیا وہ کسی کھونڈ رہا ہے میرے سر پر مرڈرر کا تھپا لگایا ہے نا اسے حقیقت میں بدل رہے ہو تم لوگ میٹا 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 اٹھو اٹھو بیٹا اٹھو بھائی وہ مل گیا ہم نے اسے مار دیا آخری سانس لے رہا ہے بولو تو اسے ختم کر دوں بھائی وہ ہمار پریت چینٹر میں بیٹھا ہے لگتا اس کو میٹر کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے کیسے بھی کر کے اسے اٹی ایم کارڈ یوز کروا ارے ماجی ماجی یہ پیسے رکھو اور اس کے پاس جا کر اس اٹی ایم کارڈ سے پیسے نکالنے کو بولو جینا مشکل کر دیا تھا اب تُو کیسے زندہ بچے گا دیکھتا ہوں بیس سال کے بنایا میرے سامراجی کو بیس منٹ میں دفنانے کا تُو نے کیسے سوچا بول کیسے سوچ لیا کیسے سوچ لیا کیسے سوچ لیا کیسے سوچ لیا تُو نے اس دن پارک میں تمہیں گھر بلا کر کیا میں نے بات کرنے کے لئے بلایا تھا مارنا چاہتا تھا پر اس دن تیرا تائم اچھا تھا اس لئے تُو بچ گیا لیکن آج کہا جائے گا تُو گاؤں میں تھنڈا چاول کھانے والا تُجھ میں اتنا ہی کو ہے تو شہر میں تھککا موکی کھانے والا مجھ میں کتنا ہی کو ہونا چاہیے اے گاؤں والا یہ سوچ کر میں نے اس کو کیس میں فسا دیا لیکن یہ تو بہت ہی خطارناک نکلا کام کرنا مرد کی مجبوری ہے یہ سوچ کر ڈرگ کا دھندہ چالو کیا تو تُو نے میرے دھندے میں کیوں ٹانگڑ آئی رہ اے دیکھ مجھ سے پنگا لے گا تو میں چھوڑ دوں گا لیکن میرے دھندے سے پنگا لے گا تو میں جان سے مار دوں گا تجھے جان سے مار دوں گا اس نے پنگا لیا اس لئے وہ مر گئی تو تُو کیا بہت بڑا ہیرو ہے تو مجھے پکڑوائے گا چل پکڑوا 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 چل پکڑوا جیل میں رہتا تو کم سے کم تھوڑے دن تو زندہ رہتا لیکن باہر آ کر کیا کر لیا تُو نے میرے ہاتھوں کتے کی موت مر رہے ہیں تُو اب پاگل ہے یہ اس کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے میں اسے اپنے ہاتھوں سے ماروں کو گلنا مت خود کو ہمارے حوالے کر دو مجھے مت مارو مجھے مت مارو میں اپنے آپ کو خانون کا حوالے کرتا ہوں ڈی سی پی مجھے مت مارو گوپی نردوش ہے ذرا لیٹ سے پتا چلا تمہاری پوری کہانی پوروی نے کوریئر سے بھیجی تھی گوپی کا پیشا کروں گا تو تم ضرور ملو گے میں جانتا تھا میرا گیس پرفیکٹ تھا سٹیشن میں آ کر تُو نے کتنا ناٹک کیا تھا یاد ہے پبلک چپ چپ بیٹھے گی ایسا سوچ رہا تھا تُو آو بیٹی میرے خر چلو مار دوں گا ڈی سی پی سے مار دوں گا گن تھے مار دوں گا ڈی سی پی سے مار دوں گا گن تھے گن تھے گن اور جا یہاں سے جل جا جا جل نکال آہ 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 سر پوروی کیس میں گوپی کو فالو کرنے پر مجھے اصلی مجرم مل گئے وہ مجھ پر فائر کرنے لگے تو مجھے انکاؤنٹر کرنا پڑا اوکے سر پوروی اتیا کیس میں پولیس کے ثبوتوں کے مطابق گوپی بے گناہ ہے ایسا کوڑ کا ماننا ہے ریمانڈ میں رہتے ہوئے جیل سے بھاگنے کی وجہ سے گوپی کو آٹھ دن کی سارنان جیل کی سجا سنائی جاتی ہے